امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائی صاحب سندھ لندن ریڈیو وائی صاحب سندھ لندن پاراں امداد علی اوڈو اباں کے بھلی کار چمات ہو گزریل اکٹری ہی آکٹومبر تے سندھ جہرنے کردار انقلابی جدو جہد جہو جان کامریڈ جامساکیہ جی چوہتر سالہ سالگرہ ملائی وائی انہموکے تے ہیدر آباد سندھ میوزم میں انتہائی یادگار تقریب تھی گزری کامریڈ جامساکی جی پانچی سموری زندگی انقلابی جدو جہد جی حوالے ساں گزارے چھری کامریڈ سندھ میں تمام گھڑا نوجوان پیدا کیا جن سندھ جی قومی جدو جہد میں حصہ ورطو کربانیو جنیوں جی لڈٹھا ایک اکسر انہن جی اصول انواری جدو جہد کرے سندھ میں قومی جدو جہد جیک تاریخ جڑی جہ میں نظیر عباسی شہید ایک بیعاچی ونجن تھا کامریڈ سندھ موجو تعلق انہی سو اٹھ ہٹ خان جو جنہیں آئیو بی آمریت خلاف سجی ملک میں جہدو جہد ہلے پائی اساں انہیں دیہن میں جیک باباد سٹوڈنٹ فیڈریشن ٹھائی ہوئی اے جنہیں کامریڈ جامسا کی ایسا ملاقات تھی انہی جی شخصیت تھا متاثر تھی اساں جیک باباد سٹوڈنٹ فیڈریشن کے سندھ نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن میں زم کئو اے کامریڈ جی جہ کا عملی زندگی ہوئی انہی جا کترہ ہی مثال آئین جہ کے اساں کے متاثر کندر آئین کامریڈ جی جی کریں تو وہاں ذاتی زندگی ڈسند ہو تا انہی دور میں انتہائی ساد ہو انتہائی سیمپل ہنہ پروگرام میں مختلف دوستن گالھائے ہوا ہے پر کامریڈ جامسا کی اسامو جو انہی سو اٹھرڈ کھا وٹھی جیستہ ہی کامریڈ زندہ ہوئی ہو موجو تعلق انہی سا رہے ہو اے اسنے صرف میں پانگرجی جدو جد کئی کامریڈ جامسا کی اسنے صرف جو پیروں صدر ہوئی ہو اے ماں اے سنے صرف جو چوتھوں مرکزی صدر ہوئی ہو اے جنرل سیکریٹری شہید نظیر عباسی ہوئی ہو کامریڈ جامسا کی ایک ہاں ساں جی کو سکھی ہو اوہ اے ساں جی زندگی جو ایک مشن ہوئی ہو اے انہی مشن جے تحت اے ساں خاص طرح ماں پانجی زندگی اے انہی جدو جہد جی حوالے ساں گزارین دو آئے ہوئے ہاں اے انہی اکڑے مقصد لائے گزارن جی کوشش کریاں پی ہو تا جی اے اساں پانجی سندھ میں خوشحالی آنے سگاوں انقلاب آنے سگاوں ہر مانوں کے عزت ساں شان ساں جی ان جو حق ملے ہر مانوں جا اقتصادی سیاسی حق محفوظ ہو جن سندھی قوم جے کا ہزارن سالن کھاں پانجو وجود برکرار رکھیوں پی اچھے انہی جی حیثیت کھے تسلیم کئے ہوئنے کامریڈ جام ساکیے ساں تا تمام گھڑیوں یادگیریوں آئیں چھاکانت جی ہی پروگرام بھی کافی طویل آئے اے ماں کے بے موقع تے کامریڈ ساں پانجی گزاریل گھڑن جو ذکر کندوس انہ دفے اساں انہ پروگرام جی مکمل کاروائی ہواں جی خدمت میں پیش کرے رہا ہوں انہ کاروائیے جو وچور یہ آئے تھا ہیدر آباد سندھی میوزم میں کامریڈ جی چوہتر ہی سالگرہ ملائی ہوئی تقریب میں سالگرہ جو کیک کاٹے ہوئی ہو اے کامریڈ جام ساکیے جی ناول کھاہوڑی کھجن اے جام ساکیے بابت ویچارن تے مبنی کتاب زمیر جی کے دی جی موکلانی جی مہورت پنسی سالگرہ جی تقریب میں جام ساکیے جی گھرواری سائن اختر سلطانہ جی صدارت میں جام ساکیے جی انقلابی جد و جد کے شاندار بھیٹا پیش کرے ہوئی انہ موکل تے کامریڈ جام ساکیے جی زال اختر سلطانہ چیہوتر جام ساکیے سان سٹھا ریئے بھی دٹھا تو تمام خراب وقت بھی دٹھو جام ساکیے پنجے ذاتی فائدن جی گال کرن بدران پنجے وطن جے ماروں جے مفادن جی گال کرن دو ہو انہ جی یہ سیاسی بصیرت ہوئی جو ریاست جے کو انہ جے خلاف کیس ٹھائے ہو وہ خود ریاست جو کیس بنجی ہو انہ انسانی حکر لائے تمام گھنوں کم کئے ہو ہو باعمل انسان ہو انہ خراب کے خراب چاہے ہو اے جبر آڈو بیٹھو رہے ہو ہو مزامت جی علامت بنجی ہو نامیاری لیکھ کا مہتاب اکبر راشتی چاہے ہو تھا کامریڈ جی زندگی جدو جہ جو نالو آہے جام تکلیف واری زندگی جے باوجود پھنجی اولاد جی بہتری جے بدران معاشرے جی تبدیلی لائے کم کئے ہو پروفیسر امداد چانڈے چاہے ہو تھا جام ساکیہ جو کردار فقط کتابی کردار نہ ہیں ہنہ جی سیاست مثالی ہوئی انقلابی شاعر جمن دربدر چاہے ہو تھا جام ساکیہ جو ایڑھو کرزا ہے وہ اساں لاہے نہ تھا سگھاؤں ڈاکٹر حریش کمار پروگرام میں آئیلن کھے بھلی کار کندے چاہے ہو تھا کامریڈ جام ساکیہ پنجی زندگی جدو جہد میں گزاری چیمہ سبک سکھن گھر جے سینئر صحافی سویل سانگی چاہے ہو تھا کامریڈ جام ساکی تھر جے پویتے پہلے لاکے ساں تعلق اے گھٹ و سی لنجے ہوندے شاندار اے مسالی جدو جہد کئی کامریڈ مجی پیرزادے چاہے ہو تھا جام ساکیہ انتک جدو جہد جو نالو آہے سینئر صحافی اقبال ملا چاہے ہو تھا موجے بابا کھاں کامریڈ جام ساکی موجی باہن گھری ورتی ہوئی چھو تھا بابا بھی ٹریڈ یونین سان تعلق رکھندر ہو اے چھین درجے کھاں وٹھی خابی درجی سیاست سان جھوڑی ہوئے تھا عدیب تاج جوئے چاہے ہو تھا تھر میں بن کے سمجھا سیاستدان تھا اکڑا ارباب ٹھکر اے سید ہوا جن درباری سیاست کئی اے انہیں جے مقابلے میں جام ساکی اے عبدالوہ داری سر ہوا تھر میں عجبی ہر ہند کامریڈ جام ساکی اے عبدالوہ داری سر سنجاتا ونجن تھا ڈاکٹر حمید سومرے چاہے ہو تھا اسان کے جام ساکی جی جدو جہد تھے عجی جی صورتال میڈیسن جی ضرورت آہے کامریڈ جام ساکی جے پٹر سجاد زہیر چاہے ہو تھا بابا جی قیل جدو جہد تیہ سان کے فخور آہے کامریڈ جام ساکی جی سیاسی تربیت ہیٹ رندر مانو عجبی انہی رستے جا رہی آہین اے انہ تحریک کی اکتے وٹھی ویندہ کامریڈ غلام رسول ساتے چاہے ہو تھا جام ساکی پانجی جدو جہد جے ذریعے سندھی قوم کے حسلوں دنوں صحافی نسرت امین چاہے ہو تھا کامریڈ جام ساکی آخرتہ ہی نظریاتی رہو انہ کے پیسے کمینڈ واری لالچ نہ رہی کامریڈ سارنگ جام چاہے ہو تھا جسمانی طور کامریڈ جام عجب ساوٹ نہ آہے پرہ ہوا سانسان صدائی گڑ رہن دو سائن بختاور جام چاہے ہو تھا آؤ جام ساکی اے سکھا جی دھی آیاں یا مولا فخور جی گال آہے ہی بابا جی پہنی سال گراہ ہے جہ میں بابا شریک نہ ہے انہ کرے رکھے دل سنگا لائے رہی آیاں بابا سندھ میں شاگر سیاست جو بنیاد ویدھو لیکھک ہمبر سندھو چاہے ہو تھا جام ساکیے جا ساتھی اے اولاد انقلابی آدرش رکھندڑ آئین سینئر صحافی مہش کمار آئیل مہمانن جا تھورا منی دے چاہے ہو تھا کامریڈ جام ساکیے کے بھیٹا پیش کرن جو واحد رستو کامریڈ جام ساکی جی جدو جگ کے اگتے وٹھی ونجڑ آئے سکی لدو رائمو کامریڈ موین اے کامریڈ لطا گیت بودھایا سروان جام کامریڈ جام ساکی جی شائری بودھائی انہی موقع تے محفل موسیقیہ میں صوفی راگی خالد بھٹی قومی راگی وکار ملا کامریڈ جام ساکی جی جدو جہد کے صوفیان کلام گائے بھیٹا پیش کئی اے ڈی کمبر بکشر مہرانوی جی شائری گائے بودھائی میسز قیمت رائے سندھی جام ساکی جی تصویر اگیا ڈیو باریو تقریب میں کامریڈ جی ونی اختر سلطانہ کے کارٹن جی موقع تے روئن دی رہی کامریڈ جام ساکی جی سالگرہ جی جی کا تقریب تھی آئے انہیں جی مکمل کاروائی اچو دگر جی بودھاؤں میں گزارش کروں گا لاہور سے آئے ہوئے ہمارے خاص میمان جو اس میں محفل کے خاص میمان ہیں آئے آئی آر رحمان صاحب آئے آئے رحمان صاحب گزارش ہے کے اسٹیج پہ آئیں ہمارا رحمان صاحب ہمارا رحمان صاحب ہمارا رحمان صاحب پاکستان سے ہیں یہ اور یہ بہترین کارنونسٹ ہیں دان افوار کے یہ ہمارے خاص میمان ہیں جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زوردار دالیوں میں ان کا استقرار ہے موسیقا 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 مجھے تیری تاند انہیں جنہیں ارل وچو قرآن ہوئے مجھے مل وچو تیری سوچ انہیں جنہیں ساکر وچو طوفان ہوئے بن جانی میں کو جگ لگتا جنہیں مرشر دا میدان ہوئے دل رچ دی ہے استاد بخاری تیرے آوان دا اعلان ہوئے آم گزارش کندوس آمیر حسینی کے دپان جیسے تیویان آمیر حسینی سرائکی بیل کا آیا ہے سرائکی جو رائک ہو ہے پنجاب جو نکھا آمیر حسینی صاحب سرائی جاور آور جیت آسنج میمان اس لئے تے خوشی شکوائن آؤں گیت پڑھن لگزارش کندوس سکی لہ دو رائمو صاحب کے تپان اچن گیت پڑھیں سکی لہ دو رائمو صاحب جنڈ جوڑے مال جوڑے رات پھٹے تھی بات پھٹے تھی جنڈ جوڑے مال جوڑے رات پھٹے تھی وہ ساتھی باک پھٹے تھی آری ہلیار کڑی کھیت کھیڑی نا آئیت جوڑی نا آری ہلیار کھڑی کھیت کھیڑی نا آئیت جوڑی نا سوجھرے مین ساوری کا سنگ پھٹے تھی جنڈ جوڑے مال جوڑے رات پھٹے تھی وہ ساتھی باک پھٹے تھی وہ ساتھی باک پھٹے تھی ساتھ ویئی سارا پکھی لات لمن تھا آئیت جوڑے مال جوڑے رات پھٹے تھی ساتھ ویئی سارا پکھی لات لمن تھا آئیت جوڑے مال جوڑے رات پھٹے تھی جنڈ جوڑے مال جوڑے رات پھٹے تھی وہ ساتھی باک پھٹے تھی چنگ چوریو پیر سوریو سینڈ سبن کھی چنگ چوریو پیر سوریو سینڈ سبن کھی جو نید سبن کھی اوڈس حق کری کین یا ٹوٹے تھی وہ ساتھی باک پھٹے تھی وہ ساتھی باک پھٹے تھی جنڈ جوڑے مال جوڑے رات پھٹے تھی وہ ساتھی باک پھٹے تھی وہ ساتھی باک پھٹے تھی اسی دے میڈم میتاب اکبر راشتی کے بیلکم تھا چون اے آن گزارش ندست میڈم میتاب راشتی ستائبار جی کو کالم نگا رہا ہے لے کے کائے سن جی اے پورے پاکستان جی اسی ان کے بیلکم تھا چون تو ہی سٹیج دے چا ہاں لے اسی بھائی جی لائے گھرائے رہا ہے ہوں وزیر سولگی ساتھ کے جی کے بھائی جی لائے سٹیج دے چا ہاں ہاں موسیقی 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 پیر پیارا عشق جمیاں سب کی سمجھو تینیاں سب کی سمجھو سومیاں ہر ساجن سہی سنجا تو مد پیئے دے مو تیڑا چالیاں چالیاں جیڑوں پسند پیرین جو کیڑی کات بٹھو گریمتاں پنن پی جی مرک مرائی تاکھر بڑی پیٹھو گولا پیرین زندے پار جمیاں پیرین زندے پار جمیاں پیرین زندے پیرین زندے پار جمیاں اندر آگے اتھو مییاں اندر آگے اتھو مییاں ساجن سہی سنیاں مد پیرین زندے پار جمیاں اندر آگے اتھو مییاں پیرین زندے پار جمیاں پیرین زندے پار جمیاں پیرین زندے پار جمیاں آگے اتھو مییاں ساجن سہی سنیاں پیرین زندے پار جمیاں موسیقی 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 تو صرف ڈکٹیٹرشپ جو مسلو آئی ڈیموکریسی جو ہتے مسلو لائے ہتے عوام جی حقن لائے جے کو جدو جہت کندو عوام جی حقن لائے جے کو آواز اتھاری دو انہ کے این ہی کال کوٹننگ بے بند کئے ہوئی دو جی کامرینٹ جامساکی کے کلے کامٹی انہیں ملک جی جیلوں میں در بدر کرے ازیر کوئی سزا ہو دی دو کامرینٹ جی زندگی ماہ ہے کامرینٹ آخر تائی شکست تونے سڑ جے باوجود پارٹی جے ٹوڑ پھوڑ جے باوجود کامرینٹ پہ جے نظریہ تا پہ جی کمیٹمنٹ تا انہ جے نظریہ انہ جی طبیعت جی تربیت کئی بھی انہ دا کامرینٹ پہ جی آخری کری تائی حسن ہے جی عجیبہ ساوڑی ہوئی سوال ہے چھا اسا جی جدو جہت جے مقصد لا ہوئی چھا اسا سبنی کر جی وہ مقصد حاصل کہو جے کے لئے اصلا مقصد حاصل نہ کہوا تاہو سمجھاتا ہوتا عجیبہ سا جی جدو جہت کامرینٹ کو جے کامرینٹ جامسا کیجے نقش قدم تے رہ دے اصلاکہ انہ ریاست جے خلاب انہ سسٹم جے خلاب انہی دارڈ جبر جے خلاب ویڈ جاری رکھتے ہکڑو پروبلم جے کو تاہو دوستان جے گیا رکھن چاہیا تو خور سارا ڈسکیشنس جن تھا خور سارا ڈسکیشنس جن تھو ہارتو زہرے بحث آچن تھو ہی اٹھے جی کا شگر کوٹیٹ نہیں جی کا کوائزن کوٹیٹ جی کا تبدیلی آ جی کو فائننس جی کو ٹیررزم آ انہی جی جی کے سیاسی شکلی ورن اصلا جی کے دنیا میں لسوں پہ آئے پاکستان میں خصوصی طور کے لسوں تھا یا تبدیلی جی کو نا رو پہ ہوا شاہ اصلا سمجھن تھا ایتھے بیٹھل سب دوست باشاہ دوست چاہیا تبدیلی ہوئی جی جلے اصلا ویڈے آئے ہوں چاہیا تبدیلی ہوئی جی لے درہ سجی زندگی کامرہ ڈیام ساکھی بھجی زندگی قربان کئی ایسا سمجھوں تھا تکیہ تبدیلی جو جو لولی پاپ آئے وہ ماند کے بے وکف بڑا اینڈ چلا ہے ریاست کے ہر وقت کہ انہیں کے ایک کرائسس میں اچنے کا پوئے نکرن جنا چوڑ دروازہ ملن تھا ہی ہی نکرن جو کو چوڑ دروازوں ملیوا انہوں جنالوں یہ تبدیلی خانہ جو جمعوریت جنالے میں ماند کے تبدیلی لیٹ جائے انہیں تبدیلی سا سوال ہی ہوا ہے تو مانوں جا حالات زندگی جا بدل جن تھا یا نہ تھا بدل جن چاہا مہنگائی جو خاتمو تھی تو بنے چاہتے یہ کہا سوشل انجیسٹس ہے انہوں جو خاتمو تھی تو بنے یہ کہا مذہبی ڈسکرمنیشن آئے چاہا انہوں جو خاتمو تھی تو بنے نہ جی کہا سوال جو جواب نمی آئے تو پاہوں سمجھاتو تو ایسا کے کامٹ جانسا کی جی جی کہا قیل جدو جد آئے انہوں جو نقشے قدم تھی حالت دیں انہوں جو خلاف ایسا کے ویڈ کرنی کو دی اینہ نی جملن سا گڑ یہ گلو بیو خیال رکھن دیں ہنے وقت جو کرائیسز میں ایسا آئے ہوں سمجھوں تھا تو ڈیموکریٹک بانوں کے لیپرز کے لیپٹ بانوں کے یونائیٹڈ فرنٹ جی سیاست کے اپتے بتائی دیں انہوں جو سسٹم خلاف ویڈ کرن کو دیں یونائیٹڈ فرنٹ جی سیاست جو مطلب یونائیٹ تھا نظریان جو مرچر پہ تاکہ دی ٹیکٹکس کے ذریعے کہیں وہ منیموم پروگرام پہ اتفاق کریں انہیں سسٹم جو خلاف ویڈ جو آگاز کرن گھتے ہیں آؤں انہیں جملن ساکر انہیں لفظن ساکر تاہ سب نی مختلف جگہ ان کا کہی آئے دوستن اسا جا وکیل دوست اسا جا اسٹیج نے ویڈسل مہمان آئی ایر امان صاحب میڈم راشتی صاحبہ تمام دوست جی کے مختلف سردجے لائکن تھا کہی آیا ہے نا ان کے بھلیکار چون تھا ای ای آمید پہیوں تھا تکاہ میڈ جامسہ کی جی 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 سل بہت آئے انہیں دے ہلن دے انہیں سسٹم جی گلاس میڈ کرنا سی مہمان آئے بلکل کامریڈ بھائیش صحیح سرچی کل آئے اور تاریخ میں کچھ ہی مانوں دا آئے جی کے ہزاریں لکھی مانوں دیری بھی پیدا کینگا آئے پر تاریخ میں کچھ مانوں آئے جی کے امر کینگا آئے کامریڈ جامسہ کی بھی انہیں مانیں آئے اے انہیں سمجھوں کی کچھ آیا جی چل آئے جا تھا چند کے باروں تاریخ تین تھا گھائر بھٹی جی سینے جی اہی دیری چیت تین تھا یا کمکھے جاگائے تھی دنیا کے بدلائے تھی ہائے آہ گزارش کندر کامریڈ جامسہ کی جی پرسن کے سرماڈ ہوئے اچھن ہے کامریڈ جامسہ کی جی پورٹ جی کے پرسن مہربانی ہے دیگر دوستو جی کامریڈ جامسہ کی جی سالگاہ جی موکے دے ہم تاہاں سبنی کے دریجے گیر ہیں ساملی کا چماتے دوستو ماہ یو چند مناسب نتو سمجھا آتا ہے ایتے چند سے لائے مہربانی سبنی جو تھورائے جو آئے ہیں چھو جو بحیثیت نوجوان جی مائنشہ کی سمجھا تو اساں جی سموری بحیث حقیدی تاریخ میں اساں جاگ آنگونتے گرن جی طرح ہی روز آئیں جین جو برسیو جین جاگ ایم آلائن اساں سبنی جو فرض آئے ہیں مہربانی کے مبارک بات پیش کہایا تو جی تاہاں پانے فرض کے پورو پہوا ہے دوستو ماں چاہیا تو اجے کامریٹ جے پروگرام جی سے بات کامریٹ جے پینجے لکھے ہیں نزمون سام کہا چھوی نومبر انہی سوڑھٹا اجے دھرتی مونجی جاگیا کامریٹ جاہم ساگی جو پینجو لکھے ہیں اجے دھرتی مونجی جاگیا کال پہ جے سور سٹھا آئے مانوں بڑی مجبور دٹھا ہی سندھ ہو ہائی ساگییا اجے دھرتی مونجی جاگیا کر موڑے اجے جاگیا جوان جتوئی جنلائے کئو اعلان آیاز انہی جو راگیا اجے دھرتی مونجی جاگیا کیلہ میند حکومت ہان روز اچنپیا چاری جوان چھلی تن نند نبھاگیا اجے دھرتی مونجی جاگیا بوٹر لسٹوں سندھی میں ٹھائو یونٹ ہانے جلدی ڈاہو ساتھ ہی سبھا گیا اجے دھرتی مونجی جاگیا دوستو ساگی طرح ٹھٹوپیو ماتان جاگیا چھلی بابا جوان چاہیے دست سدن جو ستائل ماں انسان آئے ہاں ماں منصور ناصر لکمان آئے ہاں ہوشو تھی موحق جو جھنڈو جھلائے لمبا تھی لہو مجھے نارو لگائے سدن جو سڑل مونزامن کے ڈاہو نئے دور پینجے دنازان آئے ہاں سدن جو ستائل ماں انسان آئے ہاں دوستو اکڑوپیو جگو اکتوبر اوڈی سو ٹیاسی میں لکھیا لائے ہانے بھبر کو باقی پل ہانے بھبر کو باقی پل نیٹھ دکھا دی نئے اوچھل ڈس مٹھا چھا منت منتیا رن میں کہڑی راند رتیا پیار پہنجو پان نپل نیٹھ دکھا دی نئے اوچھل پروا ننجا مچ مڑیا ہن ٹاریا ٹاریا گلٹ ٹڑیا ہن ہرکیں بوٹے ہرکیں ول نیٹھ دکھا دی نئے اوچھل ہرکو ہتڑے ہانے نظیر بستیے بستیے وریا ویر جنگ ننے تو کوئی جل نیٹھ دکھا دی نئے اوچھل کالج دوزہ دریا خان اج جا آئین سے احسان ہرکے ہوشو کئی حقل نیٹھ دکھا دی نئے اوچھل ہر گھر دھیانی ہانے اوٹھیا بکتہ ورجن پان اوٹھیا کہرے کھے کا کانے کل نیٹھ دکھا دی نئے اوچھل ہانے پر بر کو باقی پر دوستو ہانے کامر جامسہ کی جو اوٹی سو اسی میں لکیل جب کو تمام گناہ مشہور بھی تھی ہوئے ہوئے ہیں بابا جنے یہ ہو سائین جی ایم سید کے مدائے ہو تو سائین جی جی ایم سید جی اکن میں لڑکے تر ہی آیا ماسیدھو جے دریاز اور کتروں لہروں میں لڑن دو جبلنکھیں جھاگین دو میدان مارین دو حلن دو اچھا کتھے کنڈ کے ہمیں جذر جتھے اس انہیں یہ ریج میں کئی پوپوں پچندیوں کئی گلٹڑن دا وانگیے بطن جا تنماواس بٹن دا پر کوئی بھی بچس تسامو سمند چونکے ہندی یا سندھی آر بھی سمند یو جھاگ پانی یا دنیا میں ساگیو وری بخار بڑن جی بودوں کی برسی پلر بڑن جی پینجے مارون کے مل کو یا رینج لئی یا لہروں میں لڑن دے وری موٹی اچھپو یو زندگیے جو با تاریخی دسل سن حلنگو ہی رہن دو انہیں اکھے کو تابوطی دل سن روکے نہ سکن دو سردانی بری بری مہربانی مہربانی مہربان جو تہاں جو آئے اس نے دیکھ کے سٹیٹ دیکھر میمان دیکھ اچھنا ہو گیا اس لئے میں فیل میں پہجی چکائیں ہاں بلدارش کرنا تو گولا مرسول گمرو صاحب کے پانچ جاگہ کا فور جا چیر میں کھائیں ساہین کی گولا جیزیں تساہین سٹیٹ دیکھ چھل سائیٹ دیکھ کے لئے شائر جانلہ عیابی سٹیٹ دیکھ چکی کو بیر انتر جہے الانے تو راچھا ہی رچو آدھے آیاز سوہینگو سوہینگو کیا ہو تو باڈ کر ہی سائیٹ دیکھ دیکھ ایک ساہینگو دیکھا ہوں گا میں یہاں ہوں تب میلے گزارش کدوس موترم سائن سوہل سانگی ساہب کے تبانچہ نای سبیشکن سائن سوہل سانگی پہترین لے کر سائن ماس کمیونکیشن میں ہیارا ہے پروفیسر وائن سائن تمام بہترین شخصیتیں والے گئے نوازے دوتا تان میں سائن سوئل سامی مرحبا ہے میں بہترین شخصیتیں والے گئے رامان شاید بہترین شخصیتیں والے گئے دوستو اور یہاں دوستو بہترین شخصیتیں بہترین شخصیتیں ملاتان کا مانن کئی آیا انہیلائی سارا نوچوانان کئی اسے پرانا دوستان ملاتان کئی سروسہ ملاتان کئی سلام کامریٹ سلام کامریٹ بہترین کامریٹ بہترین شخص بہترین شخص بہترین شخص بہترین شخص тобы را بھیکmassت پر ہاں خدا کہ را گراما سے ہوتے اور یہ زیادہ چاہتے ہیں شہل ہوتا وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیے ändernگا سے ہوتے کرتے ہیں جیسے سے کامرد نے کامرڈ کا ڈال ، کامریڈ نے اس کی اچھی شکسیتمااں اور کامریڈ من امرار ، جو جتیم کردی ، یہ کامریڈ کامریڈ ہے ان کے براہ شامل ملتے ہیں ، ان کے ساتھ ایک کامریڈ سے کامریڈ زیاد در ملتے ہیں سنجائے سے مطلب سکتون ہے اور انکاری باستیار کی طری格 محاوثی سکتون ہے اس نے زیادہ رخünd من کر رکھا بھی انداء اور محاوثی سکتون ہے اس نے سکتون ہے جب اچھا ہے کہ ہم جنگ کے رقی مستف Resultہ جنگ کرے تو جاہے جینگ کے سب اچھا ہے پیدا ہے جنگہ تو اس کوئی سکتون ہے جساں مجھ یکی ن طراحی مونا نترا جنگ جانگہ جنگ попرید ہے ایک سکتون ہے تو جب اپنا روپ ہے اور یہ کیا ہے تو میں اتخاب فرمززن کامڑے کا ہے ڈسان کو وایدوں وچھن کو گاہتے ہیں یہے ہیں کے لئے کماز ہیں ان کے لئے کماز چینکہ ہیں کامڑے کے بیجو راندہ ہوا چینکہ ہے تکامنے واللکل ہے تنیکے ہیں ہم اخرین طرح، تنیکے ہیں جن کے لئے وقت تم اعتقاق بائدگورا ہے جمعیش کرتے ہیں جن کر جلالا، جو منتقاق کرتے ہیں لیکن بہتران جلالا، جن کرنے، جو منتقاق کرتے ہیں جلالا ہر واحد ہیں جد فطالب کو مجلے والد ریاض کیا جن کے لئے جن کے لئے موضوع اور ماند منتقل طرف جن کے لئے مجھے جن کے لئے ریاض سٹھا ہے اس جب وہ تک دیل سٹھا ہے وہ ستھانی مان کے خلاف رہا ہے اندین پیپپر رہا ہے ہے وہ نیریٹ ٹھنا اور وہ نیریٹ روکا ہے وہ مان کے خلاف رہا ہے وہ وہ خلاف رہا ہے جہنے سٹی طرح اور سٹی طرح آملائیت رہی ہے وہ کامتہ ہے وہ کامتہ ہے کہ بھی جوڈلہ توانٹھ رہا ہے جنب اور سبسواریوں کو نمشون کرنا کشرفا ہے جس میں نے جنب جنب کلتا ہے جنب کلتا ہے جولد ٹوپ جنبوں پر دنوں کے کو جنب لغمات کے وجہ رضی رضاں کے سبریوں کے اور مانون کے دبائے رکھا لہتا ہے تو اج جنب کورساط کا مقاد میں ادلیہ نظر کی حقیقت رہا ہوس جس کے ساتھ ساتھ سہاں کلتا ہے کہ پارلیمنٹا کنب کو ان سے اندرامائنہ ہیں آپ کو چاہلیے پر آخر کیا تھا جدوی زمان در اسپınız میں فإن واقعا کیا Erm distinguished گروبناjun اچھے اندر تد sobحالف شروعات lines hele اقراض پاع مال وبشارہ اسی وجہ وبریز وعملے representation جس arrogance تو کسی چیز اس در ninguém شکال網 لد پر لدم ان پاسی dage پارای جز جس در ادنے مہم سنجھا تو پیچھے کے بچاند گوشت آیا ہے یہ یقین انہیں چیزے لکھتے کے گڑیاں گرسیاں تو وہ انہیں کو کے جو فائدوں اٹھیں کرے انہیں گاہ کے ضرور شوچیں گا ایک آتھ کا ہی بھی بہت گاہ کرنا تانی ورنجا ہائے سی افسد رزاست گولام حسول سر تو کھے بھلکار چونکہ جنہیں کامریڈ گیاں ساکھی جا ساکھی ہوا این ایسی سپیچھے گولائے گرہائنڈا سینی موچیب پیرزادو کے جکہ کامریڈ جا ساکھی جا ساتھی آیا جی کے بھلیڈ ایمان تارک رکھن تھا این اکھے لے پر ماکس کو شہنگ دعا ہے این ایسی گولام حسول سہتو کے سٹیش پہ گرہائینڈ جی لائے بھلکب چھو تھا کرام حسول سہتو صاحب سٹیش دے چھے جان جان ہوئی دیری تاں ورطی نہ بیٹھے ونی دویں دیتی ساری دیکھے سجن آج کامریٹ جو جنبی ہے کامریٹ جامسا کی جیسا جیکو مانو ملیو انہ ساں حس ملائو انہ ساں اکشوں وقت میں ملائی اوہ جن انہ جو سوئے جامسا کی پانجی انتھا جدو جد پانجی اصول تے کندو آئیو آئین انہ کنہ بے ڈاڑ جبر آدو نہ جھکیو آئین مختلف فکر امک مختلف سوچن اندر انسان جاتی دو ہلنگو آئے کامریٹ ساں کمام دھنیو یادگی دیو آئین کامریٹ کامریٹ ہر روح ہر سسلے میں آسانی گوٹ آئے ہو بلدیں جی کامریٹ جام یوگوٹ کامریٹ جام ساکی جے ساتھ سن جو گوٹ سجو بھی دعائے اجیبو وہ انہ کریں لٹل ماسکو آئے تک کامریٹ جام ساکی لٹل ماسکو ماسکو جو پیرو کا رویوں آئین انہ سوچ جسا ہیتے پاکستان کامل سیست ہونے کئے آئین کامریٹ جے وچھوڑے تھے جے کو بھی انہیں ہندلتے تدہ وچھایا آئیا اوہ تدو بلدیں جی میں وچھایا آئین اجیو بھی ننڈاوارو جن وداو جن پوڑاو جن انہیں تھا کنے جام ساکی وسرے اوہ جام ساکی واقعی وسرن جی شیئے آئین جہنجے بھاکورک جہنجے ملن جی انداز ایڈو مانو کھے کابو کھے جو وہ انہ جو صدہ انہی صدی عمر لائے جو سواری آئے تو دوستان پھٹے سب نہیں گلائے انہی شہی تے گلائے تک کامرے جام ساکی جے کا جدو جد کہیں شاہوا جدو جد اج ناہے جے کا نی اج آہے تساکے سنجھڑوں پندو اساکے جام ساکی جو واتھ وچڑی پندی انہا سوچ سا جنڑوں پندو آئی تدہ اسی سوبرہ زیدہ کامرے جام ساکی جنبی جو یوی پیگا بھائے تا جو تسا انہی شنیل مشن کے اکتے ودایوں آئیوے سب دوست جے کی بھی سیاسی سوچ ساماجی سوچ رکھانتا جی دوست جو ترہاست تبدیل لچی آئے مسئلہ لچی آئے پیئے کو نیم ودایوں پیانے آئیوے جو ہکڑو یالا تا انہ تے دور وچار چھین گو جے آئی منظم چھین گو جے آئیوے پورم آئیوے پارٹی اندر جڑی کرے اسی وکامرے جی تاریخ ودای سب دوست یوی جو پیگا آئے یوی جو آواز آئے کامرے جی زندگی میں انہ ودا ودا مسئلہ کونے پر بھیٹائی جی شائری شاہ انہیت جی جدو جد انہ ماہ اصحا کے سبگ نیلا تالف تب ربکم جنے کن بیو کالو بلا کلب سی تجین تت چیو تائی ویر قیوم وچن ویڑی چل بیٹائی سچل سائنائیت جو فکر جی تائیں زندہ او سی تائیں انہ دھرکیتے وہا جدو جد حلدی رنی آئیں انہ حلائے نلائے تاو یا جیکی باسور بانو جے کتے جائے موجی اپیل آئے تا اچھو تا انہ روایت تکے انہ سلسلے تکے جدو جد یوں 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 آئی آئی آج چھانے پیدا کرنے لائے آئی کامریر کی وش شہر اکھے وز آئی مہر بار آئی کامریر یام ساکی چوہر تری سال گیا آئے جو پیتہ جو جو میمان آس جا اس ٹھے چھانے نوان گوداری شاہر دھو کٹن دی کسند رس مد ایک کھاوڑی کردار ایک جاکوڑی کردار کو کچھو بھونجے آما سبھن گوداری شاہر دھو 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 جاکوڑی کردار ہو پیشاوڑی رس شاہر رس کردی بہت شاہر بہت شاہر بہت بہت شاہر جو ساکھی یام ساکھی یام ساکھی ملک observation membership اللہ علاقہ اگر آپ لوگ تاں کیوں ساکھی مانتیوں ساکھی تا جو جب پشاہبا کی جیل میں ہونے جا ہم ساکھی ہیں پہلی پلیچیوں کے خاتر جو ہو تا پہاں کی یونیورسٹی مائی ریسٹی کے ٹیورٹ کو آئے تا ہم جا خاتر جواب میں تا ہم سونے ہم کو چنلو کیوں چین یہ تاہی یونیورسٹی تی جگری ہی آئے جتاہاں اگر ریسٹی کے جنیورسٹی مائی کہے رہے پر اگر سندر وطن کی آزا بھی رہے جدو جاد رائے آسان کے پہنی زندگی کتاں بھنسٹی کے ٹیورٹ کو ترینزی رنہ آسی اوے عزیم انکرام لیپنے لاؤزوا چھو کہتھے رکجو رفی کو بسار جشایری اچھا کیے جی تی چھو کہتھے رکجو رفی کو ارتکہ رکجے نتی زندگی جی آرکھونے جو ستجو تھکجے نتی ساتھیو صدرہ بہتو رڈا آلو رڈا آلو پانچو پیے رنگ دنیا جنے بیای نتی شہزاد جہے پیو کتابہ تو شہزاد کے گزارج جائے تفاہد اس پر اچھا نیتا کیلتا صدا ظلمت کی مات کہتے رہیں گے سریام ہر بات کہتے رہیں گے تم جتنا چاہے دراؤ تباؤ ام رات کو رات کہتے رہیں گے کامریٹ جام ساکی ڈی مین آف ریزیسٹنس میں بہت شکر گزار ہوں جناب سارن جام کا اور یہاں پر میں بیسیکلی فکشن آس لاہور کے جو آنر ہیں زہور احمد خان صاحب ان کے بہاب پر تورنا آیا ہوں ان کو آنا تھا لیکن وہ نہیں آسکے کچھ پجوہات کی بنیاد پر تو میں جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں رحمان صاحب ہیں نمر سندو صاحب ہیں باقی لوگ ہیں میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ان کے سامنے بات کرنا اور یہ بہت ہی عزاز کی بات ہے کہ پھر کامریٹ جام ساکی کے بارے میں بات کرنا جو کہ اپنے دور میں ایک بہت بڑا ہی سٹیشن ہے اگر دیکھا جائے تو عدب میں بغاوت عدب میں تحریک اور عدب کے اندر تحریک آپ کو کامریٹ جام ساکی کے روپ میں ہن جگہ نظر آئے گی اگر آپ جائیں اور دیکھیں یا آیا خان کا مارشاللہ یا زیاؤلہ کا مارشاللہ اس مارشاللہ کے اندر جو ریزیسٹنس جو بغاوت انہوں نے دی ہے وہ خود اپنی مثال آپ ہیں جو کہ ہیمنگ بے کی فلاسفی کو فالو کرتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے دور میں آج پریویل نہیں کرتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں میٹریلیسٹک اور مادیت پرستی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جبکہ خیال اور ویشن ایک بہت اہم چیز ہے آج کے دور میں جو کہ ہمیں کامریٹ جام ساکی کی صورت میں ملتی ہے ہر جگہ آپ ان کی طالبہ ایمی کی لائف کو دیکھ لیں جب وہ گورنمنٹ کالیج کے آرے گورن میں پڑھتے تھے ریزیسٹنس وہیں سے تھی ان کے اندر جب وہ اخباروں کے اندر برن یونٹ کے خلاف کتاب چھے تقسیم کیا کرتے تھے ایک دور ہوتا ہے جو کہ انسان کو بناتا ہے جبکہ کامریٹ جام ساکی وہ شخص تھے جنہوں نے اس دور کو بنایا اپنی ویشن اور اپنی تاریمات کی بہاف پر دارو رسن کے بارے میں اور ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں کامریٹ جام ساکی کی لائف میں جو گیانا سلیم صاحب نے لکھی ہے یہاں عبد نیر صاحب نے جو آرڈیکل ٹرانسلیٹ کیے ہیں ہمیں میں ملتی ہے جن میں ان کا سیمپل سا ایک میسیج ہے ان کی تحریک ان کی محبت سب کچھ اجاگر کر رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں میرے بچے جگ 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 جی میرے بچے جگ 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 جی پانی بدلے آنسو پی میرے بچے جگ 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 جی پانی بدلے آنسو پی روٹی بدلے گولی کھا دوس پے باری تیری ماں تیرا سنگ تیری ماں یہ ایک انہوں کو سیر اٹھائی کی بچے گ کیسی جگہ جگہ رہا ہے کہ مجھے جہاں ساہی کی ساری ملتا ہے مجھے نہیں ملتا ہے آپ دکٹیٹر کے سامنے جھکنا نہیں ہے مجھے نہیں ملتا ہے اور جب وہ وہاں پر ان کو یہاں سے سینڈرل جیر حدراباد سے منتقل کیا جاتا ہے کراچی میں وہاں پر وہ جاتے ہیں وہاں پر جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر جناح اسپیل کے اندر سائن جی ایم سید بھی ہیں رسول بکس قریجر صاحب بھی ہیں کارپلیٹ پروفیسر جمال نقمی صاحب بھی ہیں وہاں پر بھی ان کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا لیکن ان کی ریزیسٹنس بہت کمال کی ہے وہاں پر نرسین سے سوال پوچھتی ہیں کہ آپ کیا مسئلہ ہے آپ اتنا ریزیسٹ کیوں کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کے سامنے کیا ہے تو کارپلیٹ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی طرح ایک نرس ہوں اور میرا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ اس پرانے سماج کے پیر سے ایک نیا سماج پیدا کرنا جو کہ سماج ہوگا اس سماج سے مختلف جو ہمارے پاس موجود ہیں جہاں پر جبر ہے ریاستی جبر ہے استحالی ہے اور گھنڈا وقتی ہے تو کارپلیٹ کے بارے میں اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہا سکتا کیونکہ کارپلیٹ ایک مثال ہے ایک بہت بڑے ریزیسٹنس کی میں صرف ساہر صاحب کی ایک نظم ہے جو کہ ریڈی گیٹ کروں گا ہم کو اور پھر میں اجازت کروں گا آپ سے یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے اور ایک جسم خائل ہر ایک رو پیاسی نگاہوں میں ارجن دلوں میں اداسی یہ دنیا ہے یہ یا عالمِ بدھواسی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا جہاں آدمی کچھ نہیں ہے وفا کچھ نہیں ہے دوستی کچھ نہیں ہے جہاں پیار کی قدر ہی کچھ نہیں ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے جلا دو اسے ہنک ڈالو یہ دنیا میرے سامنے سے ہٹالو یہ دنیا تمہاری ہے تم ہی سنبھالو یہ دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے کچھ دنیا پہلے ہم نے کامریٹ جام ساکی کا سائزر قبر قبر کے کٹا تھا ویسی لیے یہ سادران اس لیے منا رہے ہیں تاکہ کامریٹ جام ساکی کے نظری کو ہم آگے بڑھا سکیں اس کی جدوجہد کو ہم خراجی تحسین پیش کر سکیں اس سے مجھے یہ ایک انقلابی شیف یاد آرہا ہے مذہب کے جو بے پاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہیں وہ جن کے سواسط کافر ہیں جو دین کا حرف افر ہے اور جھوٹے اور مکاروں سے مذہب کے ٹھکے داروں سے میں باغی ہوں میں باغی ہوں جہاں سانسوں پیت آزیریں ہیں جہاں بگری ہوئی تقدیریں ہیں جہاں راتوں کے گورت گھندے ہیں جہاں نفرت کے یہ پھندے ہیں سوچوں کی ایسی پستی سے اس ظلم کی گندی بستی سے میں باغی ہوں میں باغی ہوں جو چاہتے مجھ پہ ظلم کروں اس کے ساتھ میں برانے جا رہی ہوں ایشوے لار کو جو پارکار پبلکیشن ہے وہ آنکھیں سپلیچ کریں گے ایشوے لار پبلکیشن تو میں پھندی ملی رجی تو کے جانیوں پورے تمہاو کند مجھکا اس کنی جے سیر ونے سرساو جے دو تنجو ناو اوڑو مجھو منتو کامریر جانب سا کی پہنجی سموری حیاتی پورے تبکے پہنجے دیسے آئیں مضروم عوام پیرہ گاڑی عوام جی جدو جہرد لائے گزارے کامریر جانب سا کی سہرہ ہے جو وہ موجود ہو جے کے کے لئے بھی جھکا ہے نہ سکے ہو کامریر جانب سا کی اجیسائیں موجود نہ ہے پہنجی سموری حیاتی کامریر جانب سا کی کامریر جانب سا کی سموری حیاتی ہمیشہ آسان جی رینمائی کا دیرہ 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 کامریر جانب سا کی کہ ٹریپوٹ بیش کرنے ہاں آسان کامریر جانب سا کی جو ناویلیٹ خاوڑک ہزن جو بیو ایڈیشن جی باورت کرنے آ رہا ہوں آئیں پارکل پبلیگیشن جی یہاں مقصہ مقصہ کوشش رہی ہے کامریر جانب سا کی جو جکو پہ ادلی پوریا ایلیمی ادلی وہ تاں دوستان دائی پوچھا جے آئیں گزرین سال سا کی جی لینے تاں جو جو کامریر جانب سا کی آئیں لکھین کتاب زمدیر جو کیلی جی آسان مہرات کئی آئیں اکلا شاندار مہرام کئی کامریر جی مولید جی نے کامریر کے دو بھرپور ڈریپوٹ بیش کئی آئیں 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 بھرپور ڈریپوٹ بیش کئی آئیں کامریر جی جی پو پہ اہمی پوچھا آئیں دوستان دائی پوچھا جے آئیں کامریر جانب سا کی آئیں نامریر ڈریپوٹ بیش کئی آئیں بھی مہرات تھی دی آئیں جن جن دوستان آئیں انکلاب بھی کم لے مجھے ساتھ لینا منا سبنیے شکر گزار آئیں کانس تاں کامریر سا رنگ جا آئیں تاں سبنیے آئیں کامریر آئیں کامریر آئیں کامریر تPL آئی موسیقا موسیقا اوٹر میں ساتھی باڑھا سنگت ہوئی اے اوطالت میں جو سہیں جماعت تھا جیہاں ساتھی باڑھا پاک یہ جام تھا کاملے سا مجھے محبو بسا مجھے آشے بسا رہے ہو اوطالت آخری گھڑی اٹھائیں یہ رہے ہو مقیاد آدھ جنہیں کاملے جیل میں ہوتا سی چاکنگ کندہ آسی تونجو ساتھی موجو ساتھی جام ساتھی اے سائے خبر ہوئی تاہیے پکڑا میں آسی تاہیمدار جیہاں دھٹ میں دھٹ ستا سالہ سزائی بوڑھا سزائی اے مرکی اور ناروں دکھنے آسی تونجو ساتھی موجو ساتھی جام ساتھی اے ماشاء اللہ بردابا زیالو بردابا انہیں کھڑیو دور آئے جنہیں سوئے تھے انہیں ٹوٹوئیتروں اور سو ستے تے بیچھوا نجاڑ کے طرح ساتھی میٹھان جے کہ ایسا دھٹی پانٹک ستے یا تاہیے تاہیے نگرہ تھی انگرہ تھی ماتم تاہ سمران میں اپنے بلویوں تکو نیا پھینے تاہیے کناہ سرکاری نوکلی نائے کرنے مینوکا جدو جدتکانیا آئیے سنکوریتر ہنپالیا میں تے کابز تھیدا سے آئیے انقلاب جکھین گیا سوئیتروں نے تھوٹو وہ دور جام ساتھ کامرے جام اسانس اپنے ساتھ جئے دٹھو جئے گزارو جئے بھارو آئیے اچھ جیرا جنہیں سامو بیچھا ہیں وہ پکت ہے پکت کامرے جام ساتھ انہیں سیاستیں انہیں نظر ہوئے ہیں انہیں تھے تو کاملہ نوپی راہے ہیں انہیں دیوے کیا سفاہ کے لاتی داروں دھوڑا ہی چار پنجھے دھوڑا دھرہ میں اُداہا ہوں کاملہ بیمار آئیں تنقید مضمون اپنے مضمون مونکے ہو بختاورت کیوں تا اسہاں کے پتھر آنوں کھرے اسہاں کے دردت کے جانوں کھرے اسہاں تھی چھا دے اُڑھے غربت ورادیاں گاریاں سے یام ساکھی جنجل آئے واہ مخبود آئے تا لیننگ گرانڈ میں جکرہ کے یاد دا تصوروں ہیں تا بل عظیم کبنس سنجیاں یام ساکھی یہ جیب وفا تصوروں کے پئی اوہ مانو آئیں اسی پرے چار ساتھی آئیں ہینا سا جو سب بدا ہوئے نکلا کے جیگر کیا آئیں اسہاں سے تیپ پچھر آنگا رہا بردرش کے اوزیو ورین دوستان کے احساس چھو سمال کے احساس چھو تجلہیں اساں اقیدت مندل نائن اساں سائنسی فکر آئیں فلسفے جا ساگے دانن تا بھوئے این یا لکی ربی نران پر جے تو پھکڑے اقیدت مندل میں آئیں سائنسی فکرہ رکھ لڑا ساگتہ میں کرو پھر رکھتے ہوں تو تا ساں فلسفے جا آئیں سائنسی دکال ہی نکلوں جے کرے آئیں سی بینہا اصولی موقفتے بھی دارا ہوں چونوں نہ کھا اج جا کیا شے ایجاد کیا سپاڑنا کھا بھی کھا شے گی تا بھری ریالائیزیشن میں بھی آئیں آئیں موٹی آئے آسی جہاں ساہب کاملن جہاں 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 ہے آئوں سب می دوستوں کے سکر آئے تھا تاکت ہکڑوں ایونٹ اونگو آ جن میں آئوں لازمی ہوندو آیا وہے مجھے مجھے ساتھ کیا مجھے دوست جہاں ایجو ایونٹا سالگرہ ہکڑوں پیگاما ہکڑوں یاپو آ اسی تاکت ہکڑی گال کھا چاہوں تاہرین کا جاری رکھن کو رجے غربت جاری آئے زلطوں جاری ہے وکتھ وکتھتے مانو مانیاں آئیں پانیاں بھکت جے لائے پریشانہ آئیں تکو یہ جنگ کیا ساتھ مکھی ہوئی ہکڑوں میرے پانی سہتاہاں جی آسان ورد وقت تمام محتصر ہے مانو آسان ورد تمام گھنہا ہے جیتے گرینڈوارا ہے چھوٹر جام سا تکریبا جیارس سنبھار جیارس سنبھار کو تریندیس گڑ جی ویرو تار تار وجود میں پرین جی پچار سجن ہونن دھار جے ہینے میں حل تھیا جام شاکیہ جی اج چوہتر بھی سالگرہ ہے سندھ میں جے کہ سیاستدان تھے آئیں خاص کرے تھرہ جے حوالے ساں آؤچہم اس تھرہ میں بین کس بن جا سیاستدان تھے پھیکڑا ارباب سید تھکور بھرگڑی لات انن سرکار آئیں دربار جے دب دبے آئیں دباو زریعے راجن تے حکومت گئی آئیں بیاہوئے تھرپارکر میں سیاستدان پیدا کیا جن ماند دلن میں دلن تے راج گئے ہو خننمت پیسو نہ ہو دولت جا امبار نہ ہو بجیرو اے پرادو گاجیو نہیں ہوں پر عجب تھرہ میں ونجو ٹھے چار شکس ہیں تھرہ جو ہر مانو ان کے سلام کندو کامریڈ گولامو من لگاری جام ساکھی عبدالباہید آری سر اے ہی تمہا جا سامو میں چل جمعن درباد جام پرامیری اُسطاد سچل جو پچھو عبدالباہید آری سر جادے بھگران را جو پچھو انہاں بینی پانچے کردار قربانین عمل اے جدو جد جد جے زریعے جے کو مقام پیدا گیا ہو جیلن اے ٹاچے سیلن جا فاتے ریا عیوبی آمریت جلے پھٹے ساوہ جی آمریت ساگارت پھٹوکت مارشاللہ بھارن جو ہی آنگل ہو انہاں بینی یا زیادی آمریت انہاں دوران ہی نہ کتے جھکیا نہ وکیا نہ چھکا نہ کو ایڑو سکو یاد جو جو گوہنن کے خرید کرے سکے جام ساکھی سامو جو واسطو انہاں سو اچھاڑ جنہے آن ہٹھوں کلاوز پڑھن دوس انہاں زمانے گزر سال انہاں مسئلے تے گالائے چکو آیا پر جنہے بنگارہ جے خلاف پمپلیٹ جام ساکھی لکھیا تو انہاں وقت مورے میں پہنچایا نلا موتے انہاں دینار پائی انہاں بکے انہاں ہوئے پمپلیٹ دنا جنہاں مورے میں پہنچایا جام ساکھی روپوشی دوران وڈی داڑی ساڑے پڑھ کے ملوی حفیظ اللہ سڑائے ہو انہاں دوران مکھے فکر آئے تو مجھے گرہ جیو تاگ میں روپوشی دوران پورو مہین ہوئے چی رہے ہو آئے تھوما رو پہنو میرو مو تھوما رو جام ساکھے گھر میں بھاجی نہیں لسی آئے ملچا ہے مجھ آئے تھوما جی گھڑی آئے مجھ آئے وہ کھنیا کوئی ٹھائی پٹ چھوہاں کھنے میں بجھو ہے گرن کر کھنیا انہیں کہ تمہارو چھوہاں آئے تمہارے ساکھے گھر میں جام ساکھی زنگن جی مو مانکہ دی جام ساکھی موڑے کچھ خطہ لکھیا جن میں گڑا بخط ہے خطہ میں دو سو پہنجائے ماں نندلو خطہ دلبرکو فوراں کھا بھگ روانو تھی ون آئے سوما نے شام کا اللہ نے فکی رکھے ہاری کانفرنس دے آن کی ام کرے وہ ارزو سمجھیں چمن سمجھیں یا حکم بہرحال کم کرنوں ہے کھے ستونب سفارس کج موڑے لاب چج بڑے تیتار سو روپیہ چاہت پانی ہزار دین لازو تو جو مولوی حفیظ اللہ آئیں دیو خط جن میں امن لان مارچ کے ہوں انہ میں خط لکھے ہوں انہ میں لکھے ہوں ملی رجے مسکین ماروڑن جے جیا پیلا حلائل جزو جہن میں امن لان مارچ وسیلے آمان جے کے بھالا بھالایا آئیں مارچ ہوں دے جو کو ساتھ ماں نے پیار دنوں انہ لاما کھیروں لڑنوں موکے امید آئے کہ آئیں دے بھر موڑتے اماڑو گربکندہ جیہ سندھ اندر عوامہ کے مستقبل کے محفوظ بنائے دا سمورن سیاسی قوت انجھے وچھے میں قومی اتفاق را پیدا کرے گڑل مسل اندے گڑل جدو جہن دا ایک وسیطر پلیٹ فارم تشکیل نہیں سکتے آئیں عجب ضرورت آئے جسندھ میں برمین بیہارن آئیں دھارن دے خلاف کالا باغ دے جس چیف جس فتوہ دے تو اچھے فکرے شہیں گے قبول کرنا تیارا ہوں آئیں چھو جگہ خمبے گم کے آئیں قومی کار اندر تین مسل اندھے ایسی سب روشن خیال ترکی پسند کون پرست گھر جیجی دو جن سن انقلابی پروگرام ہو جائے ہیں میں انقلابی شہر ہو جائے مزون ہو جائے اب گناہوں سواب بکتے ہیں مان لی جیے جناب بکتے ہیں پہلے پہلے غریب بکتے تھے اب تو عزت و ماگ بکتے ہیں شیخ وائز وزی اور شائر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں دور تھا انقلاب آتے تھے آج کل انقلاب بکتے ہیں ہرے ہم بھڑی کا چانتی ایم آئیت سپیٹ چلائے گزارش کہناتی ڈاکٹر حمید سوبرو کے جکے ساتھی ہوا کمریڈ جام ساکی ساہر ساہر موجی ساکیوں جے دسو موکھے مو حبیب آج این پروام میں ہی دیکھ خبرپاید آسیا بی پی جیجے کا سزا ختم تھیا انہیں میں سب کا گھنو ہے تجاج خیپر پکتون مالکھا میں کون تھو پچاب میں بھی کون تھو سندھ میں تھو ست سو بارہ آباری محمد بن عقاس سندھ کے مبارک ہیتے یقینی طور دیں جکے مانو مٹھان گھٹ میڑے مہجوب فاں بھی ہوا یہ جکے کامریٹ کہی آیا مہتر جائیں سکھ کھر کھر پر گھوٹ 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 وہ یوگ ڈھن نا آیا نا جامسہ کی دلیر جامسہ کی بہت رو جامسہ کی سچو سپاہی جامسہ کی پرانو کامریٹ جامسہ کی پرانو کامریٹ دلیر مانو یہ گلیو پان پھوڑ دا بکرے چکا ہوں گا اچھا ہے کامریٹ جامسہ کی جتا شاہست کہیں ان جو اج جہاد میں ریلیونس گڑھو شاہ جی شاہ سب ہی پڑھنا ہوں پرما سر کلیان ہکڑ دھو پرانو کامپو کدھے میں کون پڑھو مان چدہ میں پڑھنا ہوں پڑھ چدہ میں پڑھنا ہوں سونی پڑھنا دی سونی چھو پڑھنا دی جتا جہاد جو سڈا وطن سا محب جو سڈا نکا کن فیقون ہوئی نکو لنگ نہم بنیو نہو بد میں اینا کی آدم موتو ہی سی سنگ ایہا سانیا سپری پان سسوی پڑھنا ہوں پان سسوی پڑھنا ہوں ساجن کاران سن مر کبولے سسوی اندر جن پانی انہوں تن پان سر یمن کلیان پڑھنا ہوں پان سر لیلہ تین سر پڑھنا ہوں سر جدہ دھردار یمن کلیان جو بیت مقاب سر بھو نے سر جدہ دھردار دوگ جنی جہ دیگ میں سے مر کن بچار حقی جنی حق میں جدو جہ اجی ضرورت انہیں جو ریلیون سا وطن سا محبت اجی ضرورت انہیں جو ریلیون سا سند تکلیف میں انہیں جو ریلیون سا یمن کلیان کلیان کون پڑھنا سی مارس کے پڑھنا چھو ریلیون سا انہیں جو چھو مارس تکلیف انہیں اجی دنیا جی سب کھا پڑھی بی در دنیا میں سب کھا متحر کھنر تو ریلیون متضاد وہ اجی جی مارس سرمیدر نظام نظام نان فنکشنل نظام 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 اجی فنکشنل انہیں جو حل مان کہ ریلیون سا مارس چوج بھی انہیں جی کرے تو مارس چھو تہی سرمیدر نظام جو پنجا تو پلندر تے بدھلا ایکس پلائیٹیشن تے بدھلا پھر لٹتے بدھلا انہیں جی کرے انسان چاہت یہ بھلے جو نظام نائے مارس چھو تہین نظام میں بھکڑے اور تمام بھڑھوا بھکڑے تمام بلکل کچھ کونے جے کو کمائے تو جے کو پوریوں کرے تو جے کو تکلیف سہے تو جے کو دکھن سہے تو انہیں جی چلی نتی بھرے انہیں جی بار تعلیم سنت کرے انہیں جی ظالم دوران چکرے بیمار چیز انہیں انہیں جی کرے سرمایہ دران جو انسان جے بھلے میں بھٹی ہکڑی رکا بھٹا انہیں جے کرے چلی تو معیشت ہو جے جی منصوب 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 معیشت ہو جی معیشت ہو جی جی انسان جے بھلے جی جی معیشت ہو جی جی میں تکلیف جی آواز کرے تو ہنتائیں مدد کوچھے انہیں جے کرے مارس ایڈرلاجی کے مارس فکر کے سر پلس بیلیو جی فکر کے سوچ کے اج بھرلے بنصا توڑے جو مارس کی زندگی میں مارس پیر پیر مارس سو جی جرمنی میں ہو جی ٹیئر میں رہن دو جی بون میں رہن دو جی سو تے اٹیک ریلیجن خدا ایلیو مذہب این کرسچنیٹی میں جی انجیل میں گالی کہانی کسان کچھ کو تعلق ہونے لیکن جنہی مارس کتاب پڑی اخبار پڑی پہنجی تو انہیں میں چاہیں مذہب مٹائیں پہنجی سوچ کے مذہب آفیم دے بڑا بڑا جی جو کم صرف سور گھٹانا گرد گھٹانا تکلیم گھٹانا اصل مرض بھی ہوا اصل گالبی یام شاکی جی خراج کرن جو ست پہتر طریق ہوا یہ بول جے تو یام جو کچھ کرے بھی کمیونیس تحریر جو خاص ہوا جی کا تاریخ انہیں جو اج جہد میں ریلیونس آہے یا لاہے صرف یام کے طریق کرن سان ان کے بھیٹا جن سان ان جا کیک کرن سان یام جے فکر جی یام جے سو جی آپ جی نتیثی سگئے یام کے بھیٹا جن جو صرف صرف بہتری طریق آج جے دل آج جے آج جن آج میں رجت موجودہ سب بن اشت موکرانے جنالے ساں آئے کامریڈ جے ونجان خواب ہوئے جے کامریڈ آٹی کا لکھیا ہویا ہویا پرانکہ انہوں نے جے کامریڈ جے پوٹر سہلے کتاب آن دو آئے سارنجا انہیں پینی کتابر کی محورت تمام بہترین کتاب آئیں سانی تکریل کئی زبردہ سسان کے کارل مارکس سے حوال ہے کارل مارکس سے بڑا خوبصورت کول آئے ہونچے ہو تا جدہیں ظلم نائن ساکھوں تھی پاندو آئے تا اوتے مزائمت لازم بڑھ دی پاندی آئے تا یا اوڈی گاہل ہے جتے ظلم تیندو آئے تا اوتے ہی انسان مزائمت کندو آئے آئے اوتے ہی باغی جمدہ آئے آئے ہاں گزارش کنس راہل کے تپاہنے چاہے سبیچ کن راہل میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ایک ایسے شخص کی یاد میں ہم منا رہے ہیں جس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ایک ایسے وقت میں کیا جب عموماً اس نوجوانی کی عمر میں لوگوں کو ایک اچھی زندگی لوگوں کے اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے انسان بٹک جاتا ہے انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کے لئے کچھ کرنا ہے لیکن کامریٹ جام ساکی نے جس سفر کا آغاز اپنی سٹوڈنٹ لائف سے کیا تھا وہ سفر بطے دریج اس طرح آگے بڑھتا رہا اور مارکسزم کے ان نظریات پر وہ اس طرح چلتے رہے کہ جن نظریات کے لئے جیا جا سکتا تھا مرا جا سکتا تھا اور لڑا جا سکتا تھا اور اسی زندگی کو آگے لے کر چلتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آج جو اس پنڈال میں لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں اس میں ہمیں تین سے چار دہائیوں کے لوگ نظر آئیں گے اور یہ ایک سچے انقلابی کے یاد کا اس کے نظریے کے آگے بڑھنے کا ایک واضح عمل ہے کہ نظریات شخصیات کے ختم ہونے سے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور مسلسل ایک نسل سے دوسری نسل تک ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ایک ایسا خلا پیدا ہوا ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جہاں بہت سارے کمیونسٹ لیڈر کمیونسٹ سیاست کے اختتام کا دعویٰ کر رہے تھے تہذیبوں کے اختتام کا نعرہ دیا جا رہا تھا ہر چیز دی جا رہی تھی لیکن اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی تمام تر عذیتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی کومیلٹ جامسا کی اس جد و جہد کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سفر کو آگے لے جاتے ہوئے مختلف ایک سچے انقلابی کی طرح مختلف ٹیک ٹیکس آزماتے ہوئے اس جد و جہد کو آگے بڑھاتے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی آج اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا ہے کہ جس سفر کا آغاز کومیلٹ جامسا کی نے کمیونسٹ نظریات کے ساتھ کیا تھا انہوں نے جب وہ قبر میں اتارے جا رہے تھے جب وہ اپنے سفر کا اختتام کر رہے تھے تو وہ بھی محنت کا اس طبقے ہے کہ اس انٹرنیشنل کے ساتھ کر رہے تھے جس سفر کا آغاز انہوں نے اس انٹرنیشنل کے ساتھ کیا تھا اور اسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کومیلٹ جامسا کی کی یاد اس لیے منانا ضروری ہے کومیلٹ جامسا کی کو یاد کرنا اس لیے منانا ضروری ہے کیونکہ جہاں وہ مختلف سندھ کے لیڈروں سے یا دیگر لیڈروں میں شامل تھے وہیں وہ برے سگیر کے ان چند ایک املیوں پر گھنے جیسے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا تھا جنہوں نے پارٹیشن کے وقت پارٹیشن کے بعد جو ایک ہندو شاو نظم تھا ہندوستان میں پڑھنے والا اور پاکستانی شاو نظم تھا پاکستان میں پڑھنے والا اس کو چیلنج کیا اور اپنی اس پوری جدو جہد کو کئی نسلوں تک جس طرح پہلے یہاں ہم نے مثالیں دوستوں نے دی ہیں اسے ہم نسلسل آگے بڑھاتے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم آج کا جو اہد ہے جس میں آج کے اس سرمایہ دارانہ نظام کا جو بہران ہے اس بہران کی شکل یہاں جو رائج حکمران ہے انہیں دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے مطلب کیا ہو رہا ہے ایک برازیل سے لے کر امریکہ تک جو دیگر فاشس نظریات رکھنے والے لوگ ہیں انہیں پڑھوان چرایا جا رہا ہے اور اسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ آج جو طبقاتی کشمکش جس کا مارکس نے ذکر کیا تھا کہ آج تک کی انسانی تحریک طبقاتی جدوجہد کی تحریک ہے اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جامساکی کے نظریات کو آگے بڑھائے بغیر یہ جو آج اس حال میں لوگ موجود ہیں جو نوجوان نسل یہاں جامساکی کی یاد میں اکھٹی ہوئی ہے ان کے کندوں پر آج اس سماج کو ودلنے کا جو بوجھ اس سوسائٹی نے ڈال دیا ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں اسے کھلے دل سے قبول کرنے کی ضرورت ہے اور میں اپنی بات کا ایک پتام احمد فراس کے شیر سے کروں گا کہ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں ہے یقین مجھے یہ سارے ستم کوئی تو گرائے گا تمام زندگی کی اہزہ نصیبوں کی قسم میری جدوجہد کا سفر رائے گا نہ جائے گا ہم نے بھولا دیا مت سمجھو ہم نے بھولا دیا یہ مٹ تم کو پیاری تھی یہ مٹ تم کو پیاری تھی سمجھو ہم نے سلا دیا مت سمجھو ہم نے بھولا دیا مت سمجھو ہم نے بھولا دیا مہنت کش کو جس جنت کا تم نے دکھایا سندر سپنا مہنت کش کو جس جنت کا تم نے دکھایا سندر سپنا آج بھی روشن سرک ستارا ظالم کو للکار ہے اپنا جو نام بجھے تا مرتے گم جو نام بجھے تا مرتے گم ایسی شما کو جلا دیا مت سمجھو ہم نے بھولا دیا مت سمجھو ہم نے بھولا دیا تارکھی میں جوب گیا ہے دیس ہمارا دیس تمہارا تارکھی میں جوب گیا ہے دیس تمہارا دیس ہمارا گربت اور افلاس ہے ہرسوں مہنت کانا کوئی سہارا دل کی امانگیں گھوٹ کے عشقوں کو ہم نے چھپا دیا مت سمجھو ہم نے بھولا دیا مت سمجھو ہم نے بھولا دیا مزدوروں کے باغی لشکر نکلیں گے اب بات بنانے مزدوروں کے باغی لشکر نکلیں گے اب بات بنانے دہکانوں نے اہد کی آرے دھرکی کے سب پاپ مٹانے رنگوں نسل پر فرق نہ ہوگا مذہب کی تفریق نہ ہوگی اب اس دیس کی کوئی بیٹی ملہ راج میں گرک نہ ہوگی اب اس دیس کی کوئی بیٹی ملہ راج میں گرک نہ ہوگی ہم نے کیا جو عادہ تھا دیکھو ہم نے بھی اُچھا دیا مت سمجھو ہم نے بھولا 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 دیا جنہیں نظر پڑھیں بھولا دا موکھے فیض من فیض بھیوں کچھ سٹوں یاد آئے موکھے دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے کچھ اپنی جزا لے جائیں گے اے خاک نشینوں اُٹھ بیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت اُچھا لے جائیں گے تب تاج گرائے جائیں گے کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت کیلے ہمت ہے کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بی بہت ہے سر بھی بہت چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزلیں پہ ڈالے جائیں گے اے ظلم کے ماں توںering کھولو چپ رہنے والو چُپ کب تک کچھ हجر کوئن سے اٹھے گا کچھ دور تو نہری جائیں گے اوڈین سٹم صاحب گزارش کندوس نسرت امین کے تبان اچنہ ایس پیچ کنز کراچی ماہ پانٹ کہی آیا ہے این اینکاروں نگاہ رہے ہیں سائن نسرت امین صاحب میرے خواہل ہے کہ میں سو فیصد درست آدمی نہیں ہوں جو اتنے بڑے دانشویر نامی گرامی پولیٹیشنز اور مصنفین کے سامنے جام وہ بھی کامریٹ جام صاحبی کے بارے میں اپنے خیالات کے ازار کرے لیکن اکتہ دکھا باتیں جو میرے ذہن میں ہمیشہ رہیں ان کے حوالے سے یا جس کا اثر ہے میرے دل پہ میرے دل پہ اس کا میں ذکر کرتا چلوں آپ سب خواتین و ذرات کی جازت سے اور آپ ساتھیوں بھی جازت سے جب شروع شروع میں کالنگ ڈیز شروع ہوئے تو یقینی طور پر مارشل اللہ کا دور تھا اور لگتا تھا کہ کچھ بند بند سامحول ہے کچھ گڑھڑ ہے کچھ نہیں اور حالانکہ وہ ایک بڑی ایک کیٹسٹروفی سیٹویشن سے گزرا تھا مولکس وقت گھٹو صاحب کی خانسی اس کے بعد ایم آڈی مومنٹ کافی کچھ تو کچھ صورتیال بیٹر بھی ہوتی نظر دکھائی دے رہی تھی لیکن پھر بھی کچھ بایوسیہ تھی لوگ دبے دبے لفظوں میں بات کرتے تھے تو کچھ لوگوں سے جب ملنا ملانا شروع ہوا تو شاید وہ غالباً ڈیموکریٹک سٹوڈنٹ فردریشن کے لوگ ہوتے تھے ہمارے دوست ہوتے تھے اس میں کچھ دوست بنتے گئے تو کبھی کبھی میرے ساتھ فاروق بیٹھے ہیں مہین بیٹھے ہیں ناصر بیٹھے ہیں ان سے ملاقات ہوتی تھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سوچتے تھے کہ یہ باتیں شاید دو چار لوگوں کے درمیانی کی جا سکتی ہیں یہ تو پبلک میں نہیں ہو سکتی اور غلا اس محل میں کیسے ہو سکتی ہیں کام عمری کے باوجود بھی تھوڑا سا ایسا ڈیویلپ ہو گیا تھا ظاہر ہے کہ اگر فرس ہی جے میں ایک مثال لیتا ہوں کہ اگر میرا تعلق محاکمہ زراد سے ہے تو مجھے کبھی اندازی نہیں ہوگا کہ ملک میں جبر ہے لیکن اگر آپ کسی اور ادارے میں کام کر رہے ہیں کسی اور فینس کے اس طرف ہیں تو آپ کو پتہ جلے گا کہ محل کیا ہے تو اسی طرح ہم دوسرے محل میں جب شفٹ ہونا شروع ہوئے تو ہم اور ہمارے ساتھی میں نہ بدل تو لگا کہ ہاں جی کچھ گڑڑ ہے اور جو فینس کے اس طرف جو کچھ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا جو احساسات یہاں پر ہیں وہ درست ہیں امداد چانڈیو صاحب صاحب یہ بھی میرے ملاقات ہوئی ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا کچھ باتیں کر رہے ہیں اپنے ہم امور طلبہ و طالبات کے ساتھ ملکے کبھی شاید جمال لپنی صاحب کے آمد نے کبھی کسی کالج کے کوریڈور رہے ہیں تو آپ بھی بڑا حیران ہوتا ہے کہ ایسی باتیں ہیں بس یہی دو چار لوگ ہیں جو سن سکتے ہیں اور برداشت کر سکتے ہیں واقعی تو بڑی خطرناک باتیں ہیں عزر عباس، عزفر عباس، افشان سبوئی، جوان لپنی ان کے ساتھ ملکے ہیں بڑا پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ باتیں کھل کے کب کی جائے ہیں پھر ایک دن ایسا آیا کہ پریس کلپ میں کہا گیا کہ پہنچ جاؤ کئی جگہوں سے فون آ گیا، کئی سے کئی جگہوں سے دعوت آ گئی کہ یار وہاں پہنچ جاؤ تو وہاں پہنچ گئے وہاں پہنچے تو ایک آگلی بڑی دھواں دھاں تفیر کر رہے ہیں موچھیں، رن، سفیر، بال کالے، چشمہ، بڑے جوشتیں اور وہ اتنے عرصے میں یہ پچھلے سال، زیر سال میں جتنی بھی ہم نے باتیں سوئی تھی کہ اس کی ساری ساری کلپس دوبارہ میں اس اکیلے آدمی کی شخص کی زبان سے سن رہا تھا اور میں حیران تھا کہ یہ کون آدمی ہے اور اتنی کھل کے پریس کلپ میں جہاں پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ موجود ہیں وہ بولے جا رہا ہے اور اب ہوگا کیا، اب اس سپیچ کے بعد ہوگا کیا، فوج آ جائے گی، چھاپا پڑے گا، گرفتار ہو جائیں گے اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی تھی کہ میرا کیا ہوگا تو میں نے اس طرح جملے سوچنے شروع کر دیا کہاں مجھے بھی پکڑ لیا تو میں بولوں گا کہ بھائی میں تو ایسی آیا تھا دیکھنے پتہ نہیں کون آدمی ہے یہ کیا بول گا تو باہر کچھ، اب کچھ تھوڑی سی یاد داشت بھی اب زیارے عمر ہوتی جاری ہے کچھ ایک دو پروگرامز کو خلط برد کر دیتا ہوں میں مجھے یاد ہے کہ یہی پروگرامز ہے جس میں کچھ شورا نامی گرامی جو پچھلی صفوں کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ جام ساکھی ساکھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جام ساکھی ہیں اور یہ میرا ہم سے پہلا تعرف تھا میری پہلی میرا پہلا تجربہ تھا جام ساکھی کاؤنڈ جام ساکھی کو دیکھنے کا ہم کو سننے کا اور مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا میں پیدا کراچی میں ہوا پاکستان میں کراچی میں بہلا بڑا یہیں پرورش ہوئی اور میری زندگی میں وہ پہلا آدمی تھا خاص طرح پہ مارشلللہ کے بعد صدفتر کے مارشلللہ کے بعد جس نے کھل کر وہ ساری باتیں کی جو اب تک میں نے ڈرینگلون میں یا کالیج کے کوریڈور میں آٹھ دس بیس پچیس لوگوں کے درمیان سرگوشیوں بھی صورت میں ہوتے ہوئے سنی تھی وہ میں نے پہلی بات بلند بانگ آواز میں بہت لاؤڈ میں نے کسی کے موز سے سنی تھی اس کیے پہلے ہی دن سے کوریڈ جام ساکھی میرے لیے ایک عام آدمی نہیں تھا اس کے بعد بہت سارے معاملات ہیں مثال کے طور پہ کہ میرا تعلق تیلیویجن چینل سے بھی ہے میں اس کے لیے کام کرتا ہوں میری ناؤلیوزی میں جیو ٹیلیوزی میں تو یہ بات کبھی میں نے اس طرح آناؤنس تو نہیں کی لیکن ایک بار ابھی کچھ عرصے پہلے ہی جام ساکھی کوریڈ کے بارے میں لکھتے ہوئے میں نے اپنے کولم میں ہلکہ پھر میں سے ذکر کر دیا تھا جیسے کولم نکار کرتے ہیں کہ جیو نیوز نے جیو نے ارادہ کیا کولڈ وارڈ سریز ایک منانے کا اردو زمان میں اور اس میں نا جانے کیوں انہیں مجھ صحیح کہا کہ یہ کام آپ کریں اور انیس سو چھالیس سے لے کر پہتالیس چھالیس سے لے کر انیس سو نواسی تک اگر ہو سکے تو اب تک دوہزار یعنی اس وقت چودہ تھا شاید یا پنڈرہ تھا اس وقت کی دو بھی جو بھی صورتحال ہیں اور دنیا بر کی ایجنسیوں کے بارے میں جو منوورنگ کی ان کی منوپلیشنز تھی تو مجھے بتایا جا رہا تھا کہ جی دیکھیں نسل عدبین صاحب آپ سمجھ لیں جیسے امریکی سیائیے تھی سوویت یونین کی کی جی وی تھی اسرائیل کی موساط تھی برطانیہ کی ایم آئی سکس تھی پاکستان کی میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ لیا تو تو ان کی جو بھی یہ کولڈ وار میں کیپچر کرنے میں دنیا کے علاقوں کو کیپچر کرنا نظریاتی ایک انقلاب آیا ہوا ہے اور پھر اس کو اس کو کاؤنٹر کرنا امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان پروفزی وارس کے ایک سلسلہ اس کے اوپر سریز لکھنا اور بہت سارے سکرپس بنانا میری ٹیم کے لیے ایک مسئلہ بن گیا انلائٹنمنٹ کے ایشوز بھی تھے ایکسپوجر کے ایشوز بھی تھے ایک اکیلہ یہ سب نہیں کر سکتا تھا یہ پرچی میرے پاس آگئی ہے اس لیے درہا میں جب نہیں جب بھی اس کو سمجھوں گا تو سلسلہ کیا گیا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ کاؤنگلے جامساقی سے ملنا حیدر آباد آنگا اور آپ یقین کیجئے کہ جہاں چار مہینے میں چار سکرپس تیار ہوئے تھے اس چھے گنڈنگ سارنگ کتنی دیر کی میٹنگ تھی وہ سارنگ کوئی یاد ہوگا ہے ہم بیٹھے رہے سارا دنوں کے پاس ان کی حالت بھی ایسی نہیں تھی ان کا احسان تھا کہ انہوں نے اپنے تمام ترتدرباز سے اور اپنی آگئی سے ہمیں روشناس کرائے اس کے بعد آپ یقین کیجئے کہ اگلے چار سے پانچ مہینوں میں ہم نے ٹوئنٹی ون اپیزوڈ صرف اس کے سکرپٹ نہیں بلکہ اس کی پوری پروڈکشن مکمل کر کے وہ ابھی تک ہماری آرکائز میں پڑی ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان میں جیو کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو گئے کہ وہ سیریز چلانا ایسے ہی تھا کہ جنتی پہ تیلی چڑھا گیا تو یہ بات کبھی ذکر نہیں کی مجھ سے بھی کہا گیا کہ اس کا ذکر لیکن میرا لاجمت کرنا تو لیکن اب حالات دوسرے ہیں اور اس کا موضوع بھی ذرا سا اس طرح نہیں ہے کوڑڈ وار ہے تو مجھے امید ہے کہ ابھی چلے لیکن جام ساکی صاحب کا کونٹریبوشن تھی ایک طرف جو میں نے بتایا میرا ان سے تاریخ اور دوسرا جو انلائٹن کیا ہے ایک تین کو جو اس قابل بنا دیا کہ آپ کو لیکچر دے سکتے ہیں میں تو نہیں دے سکتے لیکن میری تین کے لوگ ہیوی ریسرچ ہیوی سکریفٹنگ کے ساتھ اور ایک انٹیگریٹی کی بات میں نے ان کی زندگی تک میری زندگی تو کچھ پتہ نہیں لیکن ان کی زندگی تک میں نے کم از کم پاکستان کی سیاست میں ایسا آپ بھی نہیں دیکھا جو اس دور میں نہیں نظریاتی رہے اپنی آخری سانس تا اور ایسا آپ بھی نہیں دیکھا تو جو ناجائز تو کیا جائز طریقوں سے بھی پیسہ کمانے کمانا جس کی ترجیحی نہ ہو اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے بچوں میں بھی یہ بات انہوں نے اس طریقے سے پیدا کی کہ آپ ایک ملتہ بھی باکٹر شاہدہ سے میں آج پہلی بار ملتہ بھی ڈاکٹر پختا ہوا ساراں کو دو میں جانتا سجاد سے بھی میری فون پر بات ہوئی تو ان کے بچوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو ان کی یہ خصوصیات تھی بہرہ سرخ سلام کامیرڈ جامساکی بہت شکریہ آپ سے سرخ سلام کامیرڈ جامساکی آپ نے ہم کی باتیں شیئر کی ایک بات مجھے یاد آدیں دوست حقید کون پہ آئے کوئی آرہا دوستو تاریم جائے چوتے ہیڈا موکا ہیڈا پرگام کریں کنے دینا ہے ہیڈا تھی کہ مانو ہاں کنے 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 ملنا ہے جی ہاں ساں میں آؤں کچھ سکھی سبوں کامیرڈ جامساکی جانے انسکی میں پڑھن دو سانے وکانے یا دوست Caitlin کامیرڈ سکریٹ شکریہ ایف سانے وکانے آپ کو مجھے وکانے مجھے وکانے میں نے تو ساکرہ روز پر میں بھاری ہمارے ہیں یہاں میں کیا ہے تو کوئی اپنے کا سالپس ہمارے میں متعلق کرนیا کنی کے ساتھ رکھنے میں میں نے جس میں بہت کبھنے والا میں آپ کی پیشش时间 کریں؟ یہ اس کے ساتھ رکھنے میں جان ہے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں جسائی انہوں نے یہ رکھاما والا سالہ برشی ہوں تو لگے وہ ساکی نہ ہو تو جب وہ رکھا لگا ہے تو میں یہ راہ دیو کتاب دو ہو میں آپ کو یہاں یاد آیا ہے کہ ایدو بسستو نایا جو تواب چی سگی ایدو بسستو نایا جو تواب چی سگی کب گلند یو تس تو میرونی دو تواب چی سگی موکھے پجان کھا پینی تو پا رکھے کجی جس جو کو بستو نایا جو تواب چی سگی کیا دیں پہ بکتت ایک بار موک نہ کئی ہوا کو بودھ پرستو نائیں جو تم اٹھی سگی ہافیس جی دل میں کھانوں انسان ایت جو آئے اور ملے جو کشتو نائیں جو تم اٹھی سگی تو گزارش کناسی کلائی گانی میں کامیٹ جو کچھ گالیوں انجھے فیملی ماں پوچھوں گا آن گزارش کننس انجھے فرزند سجاد کے تبانچن ایسا کہ کچھ گالی گانی سجاد سائی جتے بجو اسٹریچے جو ہے تقریر کرے پر تقریر مختصر ہجے لاؤز ہکڑو بہن دوائے پر چمو بہن دوائے جیے سندھ جیے پورت دوستو جے کے ساتھی بیٹھا ہے نا بابا جی کامیٹ جام ساکی جی پارٹی جا یا انجھے نظریے کھے سمجھن وارا یا ان نظریے میں بلیف کرن وارا انجھے لائے صرف اکڑو شہر آئے شاہ سائیں جو تو موں سے نٹھا ماں موں سے نٹھا ماں جن نٹھو پرین کے سو اساں دیکھا سیاست یا سماج جے اندر دیکھا کہ رسن جی دیکھا سوچ اساں میں دیکھا پیدا تھی ہوا بابا کے انجھے دوستن کے انجھے دوستن جی انجھے دیکھا نظریے ساں کمیٹمنٹ آئے ان کے رسی کرے تھی آئیں ہکڑے سیاستدان ہکڑے انقلابی مانو جی فیملی میمبر انجھے پٹو جن جے اعزاز کو نڈو اعزاز نہ آئے ان اعزاز آئیں ان سوچ جے کرے جے کہ اساں کے دوست جے کہ اساں کے معاشرے میں اکڑی سٹینڈنگ جے کہا ہے عزت آئے ہوا تمام بڑی آئے جے کریں جے کوئی سٹینڈ دور میں انہوں میں جے کہ گالیوں بدھوں تھا جے کریں کو سودو کرے وی جے کو بدو آفیسر ہو جے کو بیروکریٹ ہو جے تو مجھے خیال میں اساں کے اترو فخر نہ ہو جے جے تروہانے آئے آئیں اساں آخر تائیں جے کہ تکلیف میں بیماری میں فیملی سجی گھڑ ہوئی تو ان کے کوئی پچتا آنو ہو ان جو یہ چوانو ہو تو ماں جے کو سہی سمجھو آخر تائنی ہوو کئیو اے سماج کے جے کہ ہی مو پہنجاز کے کارکون ہیں ساتھی ہیں یا جنجی تربیت کئی ہوئے دنائے اے انہیں جی شکل میں وہاں جساں تو تہین وقت کافی ودو نوجوان تب کو بچھل آئے شاگرد ہیں اے یقیناً توئے ان نظریے ساں اے انہیں جی جے کہاں تحریک ہے ان کے اکتے ودائیں دا اے مختلف ٹائم انتے جنے بان بابا جی جے کہاں لائف آئے انتے نظر بجون دا تو ہن جنے کھاں سیاست شروع کئی تنے کا ہر لمحے ان کی کوشش یا ہوئی تا جے کہ ہم خیال دوست ہیں پارٹیوں ہیں انہیں کے گھٹ میں گھٹ نکتن تے گھٹ کرے اے کا ودی جدو جہد کہیں اے ان ودی جہدہ جہد ہن وقت تا جہاں تاج بگال کئی تا جہاں سوہل بگال کئی تا ہن وقت سندھ کے ان ودی جہدہ جہد خاص طورتے اے ملک سجے کے ضرورت ہے سو جے کے بھین وقت مختلف پارٹین سا سیاست سا جے کے دوست لگا پہل ویٹھائیں انہیں سبنی کے مجھے گزارشی آہو دی تا گھٹ جی بھی ہو اے جے کے گھٹ میں گھٹ کامن پوائنٹس ہیں جنے تے اگری تھی سنگے تو انہیں تے سیاست کے انہیں تے سیاست کرے اے مواشرے میں دکایت کا تبدیلی آئیں باقی جے کوئے سو تھر جو مانوں جے کو پرائمری پیچر جو پٹ انہیں زائرہ تھر میں جے کے تکلیف ہوئے ہیں اے بڑی ٹھون اے جے کے سماج کے تمام گہرہ ہی سام محسوس کرنے کی جے کا گال ہوئی ہوئی انہوں میں اے اتاں کھا زائرہ فیملی میں پی جو یہ خیال اندو آئے کو پڑے کو آفیسر تھے یا کو ڈاکٹر تھے ڈاکٹر کرنے جو شاید فوکنس مجھے ڈاڈا سائی سے چل کے اے جنے بابا سیاست میں آئے ہوپر کچھ ناراضگی تھی انہیں ناراضگی میں گھر جی جی کا فیملی آئے ڈاڈی آئے سائی نے جو رسطوں کو بیو آئے انہیں کے ڈاکٹری باری لائن چھڑ رہے ہوں تھا بھلے جے کی بڑے سٹو کرے تو انہیں تے بابا جے دوست تھے راڈے گیت سائی ڈاکٹر موزڈا گھڑا ہوں تھا کاؤر جی خبرکان پاوندی پر جام جو آئے جام انہیں انہیں سلام کرنے وارا تمام گھڑا ہوں تھا انہیں پویلے تمام گھڑا ہوں تھا سو انہیں جے کریں انہیں کے دیوکرن سو اسا ایسا فیملی سمجھوں تھا جہاں انہیں سیاست کئی جہاں تربانی دنی وہاں تمام بدی آئے اے اسی انہیں انہیں تے جیترو فکر کروں اوٹرو گھڑتا ہے اے اساں کے انہیں تہاں لیڑا دوست ساتھی دئی جیترو امیر کہہوا ہے دوستان ساتھان جی کے بے لوس دوست ہیں وہ تمام انٹروں وڑو اساں جو اساس ہو ہیں جے کے ہر تکلیف میں ہر دکھ میں اساں ساں پیچھا ہیں آئیں انشاءاللہ تھاکیو بے لکل اے کامریٹساں فیملی کھائلاوا بہارا مانو جی محبت آئے شاید جو ارہو سپوکے ہی اٹھاں جگہ پیشتے ہوں گو جو ملسکس کیمبت سندھی اپڑو ایو کھنی آئی 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 وہ کامریٹ جیترو جیتھا رکھے اے خواہدی محبت ساتھی ساکے محبت آئیا آئے جو کھو آنے گزارش کدوس اس کے تغران لائے انجھا حانے کتاب آئے ہوگا ہے جھنکے موتان ریپیری آئے ہوگا ہے جھنکے آرٹیکل لکھے آئے ہوگا ہے کامیٹساں ان کے ساہےڈے انجھے ساروکھ سارنگ جام تاہاں دوستان جے سانو آئے ہاں گزارش کدوس تاہاں سمخابطیوں سارنگ جام کہے، کہے، تھکجو الوج ہیں روحان ایک تھک دعا ہے ان جو ایراج موسکی کے شاعری ہون دی ہے سو اساں آہاں کہیں یہ بداینا آل ہوتا ہے اساں اٹھ وکار ملا سوفی خالد بھٹی پوزی چکا ہے انہوں نے پنجو جب سران دیواتا ہے انہوں نے دیواتا ہے سبنی آل دوستان ساتھ سین کے سورپ سلام دوستو اجے سپریم کورنیوں کو فیصلو آئے ہو جے میں ملن ست نکری کری سجے جان کے اندھو کرے شدیو انہوں نے پنجو 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 پر چلیواتا ہے سابت کہوا ملا تا ملائن پر سامی کورنیڈ آئیوں سبنی کے تاں کے سلام آئے دوستو دوستو کورنیڈ جیل میں شیئر لکھے ہوئے ہو جنہوں نے شاگر زندگی میں ہوتا ہے نو سو شاگر تاں کے گرفتار کے وان جنہوں نے سبنی کے الگ رکھے ہیں کورنیڈ کے اکیلوں جنہوں نے جیل میں بند گئے ہوئے ہو ترے کورنیڈیو شیئر پشاور جیل مالکیو آنکھوں پہ پٹیاں اور کمروں پہ تالے کہ آنکھوں سے اوجل ہو جائے اوجالے سورج کی کرن کوئی آئے نہ نظر مگر اکل کے اندھو کو نہیں یہ قبر مجھے سورج ابرنے کا ہے اتنا یقین ان کے مرنے کا ہے جتنا یقین جیئے تو دوستو اج کورنیڈ چیل سالگاہ جنہوں کو آئے پر کورنیڈ جسمانی تورسہ میں موجود نہ ہے پر کمرنیڈ پانی یادوں نے جردو جرد ذریعے ہمیشہ آسا میں زندہ رہ دو کمرنیڈ ایک نوے سندھر تاریخ جو حصو تھی چکو آئے انہیں جو سبکا ورنو ثبوت ایڈے حالات میں سجو پنڈال بھڑھ جن ورنو کمرنیڈ کے کورٹریبیوٹ آئے دوستو کمرنیڈی سالگاہ جن موقع تھی دوہ کمرنیڈی یادن سا گھر ہو گر موجودہ مسلن جو میں مسنگ پرسن کمرنیڈی ڈیم دائیں بیا کترا مسلاشاں مل لیں تانگالا سا گھو دا چاکانت تک کمرنیڈی زندگی انہ مسلن جی سوا انہیں دن تے مزمت کرن جی سوا عدودیا جیئے دتوائی خبر ہو دی تک کمرنیڈ ورن انہیں دور میں سیاست کئی جن مارشلہ جا اڈا کانون ہویا جو سیاسی سلکرنے تے پابندی ہوئی شاگرنز یونین انہیں ٹرینڈ یونین کے پابندی ہوئی انہیں دور میں کمرنیڈ ورن نسل پاپلر پولیٹکس کئی پر پانچے نظیر تے پیٹھا رہا آیا جو اہم تاریخ کے حصہ آئیں دوستو اگر کے موقع پوچھے تا کمرنیڈ پانچی روح میں کیئے ہو تا ماں ان کے کیئے دٹھوئے ہو تا دوستو صدی لفظ میں ماں چندن تا وہ مارک سامائے بیٹائی جو میسٹر ہو وہ جدے بگلائیں دو جے کیش ہے کہ سمجھائیں دو ان میں تائینا بھی نیش ہے جو اکس درور دیسند ہو وہ ایڑو شخص ہوئے ہو جے کو میوزک سا آرٹس سا محبت رکھا دو جیئے تا کمرنیڈ چندو اگر علم جو تعلق عمل سا ہے جے کو شخص جے شخص عمل نہ تو کرے انہ جو علم بھی بیکار آئے دوستو میں اکسر کریں تٹھوائے تک آبی دوٹی سیاست جے حوالے ساں آئے مذہب جے حوالے ساں مانو اجیب اوپینین رکھن تا ہینا دو میں اینہ والے ساں کمرن پا جے موقف تے کافی چٹو ہوئے ہو پانی تکریرن آئے تیری رن میں لکھا دو آئے چوندو ہو دا ہر مذہب پانی دوڑ جی تکری صدھارک والی تیری کا جے کمرنی مشہور چوندی آئے تا جے کو جے کو جے کان چھ دوستو تھوڑی خاموشی کا جو نا جا لگو دو تکریر مزہین آئے جیئے دک کمرنی مشہور چوندی آئے تا ہے دوستو موجود آئے کتابان بابت کچھ گلائیں دا سکھو روشنی پاپلیکیشن آزوا زمیر جا کے دی انہوں میں کمرنی سیلیکٹیڈ آرٹیکل آئے جن جو سرین درمہ پان آیا پر انہوں میں مشکلیں انہیں کہ مانو جا الہی محبت آر آرٹیکل آئے پر کتاب تہرہ مقتصر ہوندہ چوندی آرٹیکل ہوندہ انہیں کتاب میں چوندی آر آرٹیکل رکھیں جے میں کمرنی سیاست شخصیت بازے ہو جی بیو کتاب دوست اشوار کی پابلیکیشن مارا دو کمرنی جنگ مشہور ناول خابڑی کھے جن جکو اکتر میں چپیا بیو آنک چپیا جو کمرنی کتاب فکشن مارا جو باتیں ہماری یاد رہیں گی کمرنی بچھوڑے کام کو سب کام پیری آئے کمرنی جنگ چاہیتا ہوں تاہاں کمرنی جو پٹکا رہے مکھے دیسو تاہاں مجیلہ یا فکلٹی گالا انہیں کمرنی کو اعزاز نہیں پر مکھے انہاواتی کچھ کی تھی تاہاں اگر کمرنی جو عاشق کرے دیسو تاہاں جو انہاواتی شکرا گا لی آخر میں مہا پانچے والنتر ٹیم میں دوست انیلا راہولا چیف صاحب آئیت سبنی کے مہرمانی شکل سلام کمرن جام ساکی ایک ایسا سیاسدان جس نے اپنی جوانی جیل کے سلاکوں کی پیچھے گزار دی اتنا بہادر لیڈر جو پسمندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہوئے بھی جاگیداروں وڈیروں اور اس سرمایہ داران میں نظام کے ساتھ سامنے ٹکرائے گا کمرن جام ساکی کسی سے کبھی درے نہیں کبھی تھکی نہیں کبھی جھکے نہیں کمرن جام ساکی جاتے جاتے انہوں نے اپنا نظریہ اپنی بیٹی کو سونتیا وہ بیٹی جو بہادری سے اس نظریہ کو لیے چلتی ہے جرت کا ایک انمان ہے بختاور جام اخلاس کا نشان ہے بختاور جام سلام اس کی عظمت و استقلال پر بہادری کا ایک پیران ہے بختاور جام میں بختاور جام سکھوں گی کہ وہ آئیں اور اس پیچ شکریہ سرک سلام سب سے پہلے یہ کہ کمرن نے اپنے نظریہ مجھے نہیں سوپا اپنی دھتی کو اپنے دوستوں کو اپنے پیار کرنے والوں کو سوپا ہے یا پلیز یاد رکھئے گا آئندہ کبھی میں یہ نہ سنو کہ کمرن نے بختاور کو اپنا نظریہ سوپا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی جاگیر نہیں ہے کوئی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے جس پہ ہم خاندانی اور جو ہے وہ سیاست کر رہے ہوں ہمارے پاس کوئی پیروں کی یا میروں کی گھٹی نہیں ہے جس پہ کہ میں سارن یا سجاد زہیر بیٹ جائیں یہ جو موبتیں ہیں یہ جو موبتوں کے پھول ہیں وہ ہم سب کے لیے برابر ہیں اس لیے میرے لیے بختاور ہی بہت حسین تاروخ ہے مائی بختاور شہید کے نام سے ڈابا نے میرا نام رکھا اور سب سے بڑا تاروخ کہ میں جام ساکی کی بیٹی ہوں میں سکھاں کی بیٹی ہوں میں تھر سے تاروخ رکھتی ہوں میرے لیے سب سے زیادہ حسین جو ہے وہ یہی تاروخ ہے نہ سے بونڈ منن میں نہ سے کاتی آ رہی ہوں نسی بازار ہوں ہینڈ امولون کیے جو مو میں اللہ چھو جو مو بھائیوں پہ صبح کا بٹی مجھے دل اداس ہوئی مو میں تو حسلو نہ ہوئی چھو جو جہے یہ پہنی بابا جو سالگرہ آئے جنم نہیں آئے جہ میں ہو اسن سکت موجود کونے جو صبح کا بٹی مجھے کیوں بھنال ہوئی اے موکھے انہیں جیش الہی کمی محسوس تھی پہ اے ہیر آؤں سمجھا کی تجھے گرے موکھاں کا گلتی تھے تب مو پھے معاف کرو چھو جو موسا گئے دل مجھو حمد مجھو حسلو مجھو حمالے جڑو بابا کامر جام ساکھی انہیں جو جنم دی اسی انہیں کھاں بنا ملائے رہے آئے ہیں مجھے آئے سبنی محترم مہمانن کے میڈم مہتاب راشتی کامر دمداد چاندیو اُس تھیل رو مجھے امی اختر آئیے رحمان صاحب چاچا جو مندر بدر جنگے مجھے ریپون کے اوٹھنے جو ہاں آئیں دس اسانتے جے کوئے نجام جو کرز آئے تو مو سو چو پہلا ہے چاچا کرز دن کو اچھے آخری تاریخ ہو لگی پڑھوں مجھے بہادر دوست عمر سندو آئے مجھے ویپ جو سبی ساتھ آئے ہیں سندھی اور تنظیم جو بھینڈ روں مجھے فیملی مجھے بھینڈ روں مجھے بھا جائیں مجھے ماسی چاچی مجھے قزنس مجھے بھائر دوست کامریڈ چاکہ سندھی جو شہران مہ پرے پر ایکاں کہیں آئے ہیں جن مجھے سب میں سب ملایا جی امو پوست مو رکھن شروع کہیں کامریڈ جی سال گرا جوں تو انہیں ہمیشہ چاہے ہو ہا سا ہندہ سین اے انہیں اچھی دیکھا لیو جی سال ان ذکر کہوں تو حالت ہم حالانک ایڑی انہوں میں ہوں تو وہ اچھی سگن ہا پر انہیں سب نی دوست ان دیما شکر گزار ہیں کہیں کہیں اچھی اسامت ہوتا ہے آئے ہیں اکڑی گالیا میں تہتاں سپنی تو بہت خیندہ ہوں گا تہاں سوچوں ہوں دو مارکس کامریڈ جیام یہ پرانوں گالیوں پر کواہیوں سوچوں سولی سندھی میں سوچوں اچھو بھوائی دی ہیں چلے اچھکل دا فیشن تھی بیوا مانو کھمیتجاج کمپیا کھمجی مجن تھا کارکن کامریڈ جیام ساکیب تھر جاؤ تھر جیگڑی گریب مستاد این اگڑی پورت ماں بی بھائی جو پٹ ہو جین جے کوئیس ہو پانی شاکر دی جا وارے زمانے میں نائے کلاس کامٹی انہاں جدو جہجی شروعات کئی انہاں سندھ میں پیری شاکر سیاست بنیاد بھی دی انہاں خوہ تبکہ دی جدو جہج ساں جوڑی آن رہے ہو انہاں پانی سندھی زندگی آن نمانی مکھے کو انہاں کے جری وظیفہ انہاں کے ڈپٹی کمیشنر ہوں انہاں کے سکشے ہوں انہاں کے لالتوں نے نہیں ہوئی وہ انہاں کے دھمکیوں نے نہیں ہوئی کامرڈ کے چاہوں تہتو جہجو پانچھر وقت نماز پڑھے لیتا ساتھوں کے شاہی کے لئے مہتنی اداسی کامرڈ چاہوں مانز دمیر جو جے آزادی پہ یقین رکھا مجھو مسلو آئے مجھو خدا جو تمہاں نماز پڑھا تھو کامرڈ چاہی کے لئے موکرن ہو آئے کہاں مجھو بھلے موکر چلی یہ انہاں سیاسے جی شروعات کئی ہنے جی ماں پی ہنے جی پی وٹ اکڑی بنی ہوئی ان پہ جے گوٹ پہ سکول پولنڈ جلائے ہوا دان کرے چلی اے ہنے جی ماں باجر جی ماں نی اے لسی گوٹ انہیں سکول شاگردن کے دان کرنی ہوئی کامر جان ساکی وٹ اکڑی جان ہوئی وہاں انہیں ساں جی نمک کو انہیں گھری تکے جی پیڑے تکے جی آوام لائے دان کرے چلی اے انہیں میں کتے وکاب خیانت نکھئی جنہیں ان کے ٹاچر کئو بیندو ہو سخت سیارے میں انہیں تھدو پانی ہاریو بیندو ہو انہیں کے گاریو دینیو بیندی ہوئی انہیں کے سخت ازیتو دینیو بیندی ہوئی اے انہیں ساکڑ دے انہیں کے آفروں پہ دینیو بیندی ہوئی پر ہوں انہیں جے نہ عزیر دن آدھو جھکیو نہ انہیں جے آفرین آدھو پانی کھے بکی آئیں انہیں جے جدو جہ جو ساتھی کامرین ازیر اباسی کے جنے شہید کہے ہوئی جنے انہیں جی بنی ہو جی امر سکھا بابا جی کوڑے بابا جی زندگی بابا جی کوڑا خواب جی پانی بنتا آنے چڑیو ترین بابا نہ جھکیو نہ کمزور چھو انہیں سب کا مڈی گال کیجئے کہ سب دی رکھیوں گالیوں کہیں اکڑے سانی دوستان چھو ترین سان جہ گائے مارک سے لینے جا ہم ساتھی ہو جے سندھ میں انقلاب جو ناروں ہیں جے انو بڑے راشائی جو انقلاب آواز اتھارے ہو جے کو کتھے بھلی اگیاں ہلی کتھے اپنے رکھے ہو انہیں وہ سنی زندگی پانی جن بیڑ کندو رہے ہو انہیں سب تھا پیر آئیں اکڑی آپ شے آئے تر ماں کامر جان جی بھی آیاں ایمون کے تمام بیجے کانٹو انہ میں جے کا تمام جے کا بڑے مارپائی ہوئی وا ہی ہوئی تہو کدے بل مایوس کون تھی لو مایوس کا نرگال نکندو کا نگیٹیو گال کون کندو ماں نڈی ان جس جن سارے کے سروان بابا سنگر بیندہ ہویا یہ ماں بابا سنگر اجبیے سیاسی پروگرامن میں بیندیو اس انہیں ماں حسن کے جن میں میڈم میتابت پر آشتی آئے انہیں کی ماں ڈالیں دے دسندیو اس الہی را پروگرام ہوتا ہوا جن میں ماں ڈسندیو اس انہیں پروگرامن میں بابا کے گھربل ماں نڈنوں بھی دو ہوئے انہیں جو نالو بٹھی انہیں کے بھلیکار نکہی ریندی ہوئی پر بابا کدے انہیں نڈہ آسنہ لیکھا کے ساں کو نگل لو وہ ہمیشہ چمد لو اساں کی بابا یہ ہی سکھا رہے ہو تو بابا جنے کو چنگل گال کرے تتوان کی انہیں سانگل بھیڑوں آئے کدے انہیں زاتی پسندے نا پسندی بنیاد تے جدو جہر میں کامناہ لگو آئے آئی کامرین کے تاں کے خبر آبنے کی زندگی میں انہیں کھا پوب بچھڑی بنیانے کھا پوب جہ کے انہیں کے بیٹاؤں ملیوں جہ کے انہیں تے شیر جہ کے انہیں آرٹیکل لکھیا گیا مصمدیاں کی تمام بڑی گالہ ملو لزا شاہ کا بٹھی میڈا میتا وکبر راشتی کا بٹھی حامد میر کا بٹھی ارسیلے کا بٹھی اپداش پانگر کا بٹھی مو کامرین دیت آئے سب مئی کامرین کے ایڈا تو محبت لنجا گلر ارپیا ایڈا تو سٹھا آرٹیکل رہی نکھیا مجھا کچھ کلاس پر روز موٹ آیا تا انہیں مکھے چاہو اگی اساں کے تہانے خبر پئیا مجھے دوست ڈاکٹر ہوں کے فون کہیں افسوس کہیں مو کھے چاہیں تاں جے بابا تاں جی لائی ورسے میں چھاہ چھے بیوائے مو بری ایک انگی گال جو جواب پر دوں کو مو بری بیو دخواب پوچھیں مختاوہ تاں جی لائی ورسے میں چھاہ چھے بیوائے مو نے کہ چاہو مجھے مو جے بابا مجھے لائی ورسے میں سموری سندھ جوائیں محبتوں چھے بیوائے مو سندھ جاہتی 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 چھاں کمروں میں چھاں کمروں میں چھسو شاگر دو اچھا بابا جو بیان تقریر ہوں آل انڈیا ریڈوں تا نشر تھی نہیں ہوئے تاہو بابا کی چمدہ آیا تو تُو انڈیا ہوا بنی ایسا ہے مولپسانی مولک کے خلاف پاکستانی خلاف تقریر ہوں گری رہے ہوئے اہو سمجھنے آدھے تھر پیوٹ ہوئے تھر جو مانو ہے جو چمدہ آدھا تُو بارٹر کراس کریں انڈیا ہوں گو رہن دوئے ایسا ہے مولپسانی مولک کے خلاف تاہے تھا دوست تجھے کہاو سا ہوئے نفرت پھلا رہا ہے ایسا ہے ریوال ورکھنے جو الزام دھماکے دار مادو رکھنے جو الزام یاو تو مشرف دے دور میں آرواب رہی دے دور میں چھو گئے ہو بلکل پرچی ہے آخر میں بس شاہر لتی لو شیر سے ہی ما پر نی جائے تھورا ما تھورا موتے مار ہوڑنجا تھرمے واری تو رڑی تیہاں گھناں بلائی بھیرا گنی گھنیاں کے ترہ جیے سندھ جیے سندھ صدا جیے اینا تے میڈم کانجوی سپیچ اینا تے جی کے گاروں اُدھائیں کمالیوں گاروں سب بل تاوچر سیل میں جگو کامیر درنو جی کے انتر پیدا تکلی پول چھو مچھے پول چھو شب کامیر کون کون کانو مچھے چاہیو جیوڑو مانو تہلو مانو کون بانجو peppرانو جی کو مانو کون ملکانو سو ہی مانو دور یہ کہ Beispiel درستہ کا خلف شکار steel because ضر دور یہ دیں ڈی موسیقی 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 آؤں انہ کے مقاتب تھی بانجی تقریر عجی شروعات آئے رحمان صاحب جب پنڈی ساویش کیس ہوا تو کمیونس پارٹی آف پاکستان کی سینٹرل کمیٹی جو تھی اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور 54 میں وہ پوری کی پوری سینٹرل کمیٹی کھاموش ہو گئی مار سوائے ایک انسان کے اس کا نام تھا سیاہ رسلم اس نے سیاست کی اور اس کے باوجود وہ گیب تھا وہ کھلا تھا جس کو پورا کرنا جے کے پورو کن تمام مشکل ہو انہیں گیب کے انہیں کھا رکھے جے پورو کن ہو انہیں جو ڈال ہو یام ساکی ہو آمن سریم آمن سریم چھو تب 50 بارے دعا کے گا وضیق اسی جے مانن جوں قربانیوں وضیق آئیں انہیں قربانی ہیں جو نشان اس نے دنے تھا اندار چینللٹو آئے کامرین جام ساکی جی یاد آئے تمہا آئے اسا آئے اجر اکتنی آفتوں پر آئے تھی سکے تو کھیسا کھالی اوجن پر ہی ہار پورو آئے ہتے کے کے بھاروں کونے نو آئے ہتے کے کے پیسا کونے آگئے بھی جام ساکی جی محبت آئے اسا انتوان انہیں کے اکتراج و تحسین پیش کر آئے آئے اجو کی ایکسپریس میں اردو ایکسپریس میں مجھو بلدوں آئے یہ آؤں نہ کرے فکر جی کہا رہا ہے تو آؤں کامرین جام ساکی جی تقلیق آئے آؤں کامرین سپاڈی کی تقلیق آئے آؤں ڈی ایس سیو جی تقلیق آئے اجو جے کرنے آؤں مارکسزم جی فیور کیا تو سوشلزم جی فیور کیا تو تو انہیں جے پٹھیاں کامرین جام ساکی آئے بڑا حزار کا دوالا تقامرین جام ساکی جنہیں کامرین سپاڈی گیلویتا کریا ہو تقامرین سپاڈی کھانی پانوے ہو انہیں کا آئے ہو سوال کرے سکو تھا تقامرین سپاڈی دماغ کے ڈیر ہو تہاں انہیں گے بینوں چھولو بنا ہو انہیں ساکس آئے را تقامرین جام ساکی جنہیں جمہور جو گستو دوالا ہو تہی سجو کاف لو انہیں پٹھیاں علم شروع کرو تہاں منہ خرابی منہ طریقے کار اسہ میں اسہیں دوستر میں ہوں دوالا ہے اسہ جہاں کنے طریقہ صدای ہوں تہاں پنجھے سیاست کے دوست طریقے ساں اگلے ہوتی ہوئی سا ہوتا تو ہاں سب نیجی میرے بانی تینکیو دنیا سب دریان کو اتارو تہمے پانے سی گزارش کندہ سے اصد آپ دیکھے ہوئے چنے سپیچ نجے ریج رانا کی رتجو دین نجے گھوٹ گھوڑے کریں کی چڑن تکرزل مجی رات ہمیشہ رہے دھرتیوں سرتیوں صدا سندران میں سمجھا تو آنے یہ فارمل کی آسا جن دوسران سب نیجو گلائے ہٹوں میں گھڑا مانو گلائے گیا تین دوئی ہیں دو سٹرہ مکرر ہمیشہ جنہینا دھال اگزاز تھی چکو ہوں دوا ماں پوئے بیٹرے میں انتبراہ میں انتبراہ میں کوشش کندو سپانجی گال مقتد سے رکھا آئیے رحمان صاحب میں خود ترکی پسند تحریک کا ایک حصہ رہا ہوں کامرنٹ جامساکی کے ساتھ میں میری بڑی گہری واپس تھی کے رہی ہے لیکن ایک میں بات تھوڑی خاموشیت آئیں گزارش آبا منٹ جیبودی تو ہمیں سب سے پہلے جو سبق پڑھایا جاتا تھا کہ کامنس تحریک میں ترکی پسند تحریک میں شخصیت پرستی کی کوئی کنجائش نہیں ہے جو میرے خیال میں سب سے بڑا خود کو کیمو فلاج کرنا تھا چھپانا تھا خود کو اس حقیقت سے انقلابات دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں انقلابات کے پیشے بڑی بڑی شخصیتیں ہیں لینن سے لے کر پھوچیمن سے لے کر معوزت ان سے لے کر آپ جتنے بڑے نام لیں گے میں سمجھتا ہوں اگر تاریخ میں ان ممالک میں انقلابوں کی سرپرائی یہ لوگ نہ کر رہے ہوتے تو شاید انقلاب وہاں پر اتنے جلدی نہ آتے یا نہ بھی آتے کہیں پر کامنٹ جامسہ کی کے حالے سے میں کہوں گا کہ کامنٹ جامسہ کی ایک ایسی شخصیت ہیں میں فکر جعفریہ سے پتار کرتا ہوں تو میرا تجربہ ہے کہ جب جلوسوں میں نعرہ لگتا ہے علی کا تو لوگ کیسے جذبے سے اس کا جواب دیتے ہیں تو میں نے یہی کیفیت دیکھی نائنٹین نائٹی تھری کی امارڈی کی تحریکوں میں جامسہ کی کی آزادی کیلئے جلسوں میں کمنس تحریک کے جلسوں میں سندھاری کمیڈی کے جلسوں میں ڈی ایس ایف کے جلسوں میں کہ تمام نعرے لگتے تھے وہ جوش بھرتے تھے لوگوں میں لیکن جب تونجو ساتھی مونجو ساتھی جامسہ کی جامسہ کی کا نعرہ لگ داتا تو سارا حال گھوٹ پڑ داتا وہ لوگوں میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ آتا تھا اور یہ ہونا بھی چاہیے ہم تاریخ سے سیکھیں ہمیں تاریخ نے سبق دیا ہے کہ جو شخصیات ہیں جو بڑے لوگ ہیں وہ سیاسی ہوں وہ سماجی شخصیتیں ہوں بھٹائی ہوں بڑے شاعر ہوں دانشور ہوں ان کا ایک اثر ہوتا ہے سماس پر اور اگر وہ اثر نہ ہو تو لوگ ان کی طرح سے بننے کی قصہ جسو جو کریں ہم یہ آئیڈیل لگتے ہیں لوگوں کو ہم اپنے پروفیسر صاحبان کو پولیٹکس میں شاعری میں اگر آئیڈیل نہیں ہے ہمارے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چسی زندگی ہے وہ تحریک بھی وہ خوبصورتی پیدا نہیں کر پاتی اپنے اندر جب تک اس میں لوگوں کا کنٹی بوشن نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کامریٹ جامساکی نہ صرف کمیونسپارٹی آپ پاکستان کمیونسٹ تحریک آپ پاکستان جو پاکستان کے اندر کمیونسٹ تحریک چلی اور ترکی پسند تحریک اس میں سےidsکر کامریٹ جامساکی کا نام نکال دیا جائے یا اگر کامریٹ جامساکی اس تحریک میں نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خوبصورتی مانت پر جاتی ہے اور وہ خوبصورت اسی لئے کہ کاملیٹ جامساکی نے اس کو اپنا وقت دیا اپنی جدوجہد کے ذریعے اس کو نئے دوام بخشے آپ سب کی مہربانی ہاریسی گزارش کنگازی گناہ محصول بھوڑو کے ویچن نئے سپیچ اوڑے کائیان تو جوں اوڑے کائیان تو جوں لکھن لکھ ہزار جیو سکتیں جی اسی جیو سکتیں جی اسی درشن دھارم دھار پریم توجا پار کہڑا چاہی کہڑا چاہی جیئے سندہ جیئے پوریت تکو جیئے کاملیٹ جام جیئے انقلابی تحریک ہے اجوہ سین کاملیٹ جامساکی جی چوہتر ہی سال گرہ جی موکے تے جاگر تا فورم سکھر جی وفد ایونسا گرل شاہ لاتیو یونیورسٹری جیو وفد پینا کاملیٹ جامساکی کے کھرا جی تحسین پیش کرنے جی لائے کاملیٹ جامساکی کے ٹرائیبی پیش کرنے جی لائے اے سرک سلام پیش کرنے جی لائے شامل تھی آئیوں اکڑی گال آؤ چوہاں تا اجوہ جنہیں تا کاملیٹ جامساکی جی ہنہاں کافلے میں دوستن جی ہی بھرپور شرکت یہ ثابت کرے تھی تا کاملیٹ جامساکی جی ساتھی کاملیٹ جامساکی ترو بھرپور پیار کنتا انہ جے جدو جلساکی ترو سڑھا لے رائن اے اجو بھی انہوں کے نشاہ جی تمام بڑھو تساوا تا کاملیٹ جے انہاں تحریک کے انہاں انقلابی تحریک کے جے کا تحریک اے جا ماتلی تھی چکیا اے خاص طورتے سندھ جے اندر سندھی سماج جے اندر تمام بڑھو ہکڑو ویکیوں موجودہ خاص طورتے خابی درجے سیاست جو اے انہ خابی درجے سیاست تکے پرکان جے لائے بھرن جے لائے اتے ودھان جے لائے تمام ساں سبنی کے گر جی کچھ کانوں پہن دو سماج کے ڈیلیور کانوں پہن دو جے کریں اے ساں سبنی سماج کے ڈیلیور نکے ہو اے یو ویکیوں فل نکے ہو تاثین حقیقی معنی میں کامرے دیام ساکی کے سرک سلام پیش دتا کرے سکوں دا پر انہ کے صحیح معنی میں ٹرائیبو پیش نہ تھا کرے سکوں کامرے دیام ساکی کے ٹرائیبو پیش کرن جو واحد دھلی ہوا تاثین ہر دفعے کامرے دیہوالے سان مختلف پروگرام کرن دا ہوں اے انہا پروگرام میں کامرے جے شخصیت اے انہا جے انقلابی جدو جدتے تو ضرور گالائیں دا ہوں پر کامرے جے انہا انقلابی جدو جد اے انقلابی نظریے کانسا ہنے وقت تائیں بلکل بے پاسی رہا ہوں عملی طورتیں انہا میں شامل نہ ہوں جیسی تہیں ایسا عملی طورتیں انہا میں شامل لتاتی ہوں تیسی تہیں ایسا حقیقی معنی میں کاب گال کرن یا فضولہ مادی میں جہاں دکھو وہنے تا کامیس پارٹی جی تحریک کامیس پارٹی جی سیاست جے کا انہا وقت آم مانوں کہ انہا جی کا خبر کون ہوئی پر کامرے جامسا کی جی شخصت انہا تحریکتے کہ نو روف ہو کے ہو این صرف اکڑو نارو گونجندو ہو تو تو جو ساتھی من جو ساتھی این بیو نارو جے کو تمام گھڑو مشہورت ہو جے انقلابی تحریک ہے کے تمام ودا نوان رکھ لینا اوہ ہوئیو کاملے چھئی نظری عباسی جو نارو تو جو چھئی نظری عباسی جو رست ہو اسان جو رست ہو انجھے کرے اسی سبھائی انہا جو وچن کہوں تک کہنے کہیں روپ میں کہنے کہیں فارم میں قائدی انقلابی جدو جہت کان گھر جے کچھ جن کچھ کان گھر جے جنہی سماج کے اسان کچھ جن کچھ ڈائی سکوں اجھے کڑی گال ماہ اپیل کرے ہیں تو یا تجویز سمجھو پر افسوس ہوا تسی سب کاملے جے ساتھی آئے ہوں اس تے تے جدہیں بینر لگند ہوا تو تے صرف کاملے جہم سا کی جہ ساتھی لکھیو دھوانے پر انہیں کو فارم دنوانے کو نالو دنوانے کو فورم جے صورت ہو جے یا کا پارٹی جی صورت ہو جے چھو تے سان جے سلی سندھے اندر کاملے جہم سا کی جدو جہ جہوالے سان لائک مائنڈے دوستہ موجود آئیں پر اسان ان سب نی کے کوارڈینے دکھائیوار ریاید نائن دکھائیوار ہن وقت تے انہیں شای جی سکھ ضرورتہ مہرمان مہرمانی ساہی اے ہائنے اپسی بودارش کھاتا تھی ساہی کورس سیلو ساہب کے دا پانا چن اے اسکتا سام بوقع دیتے ہیں ساہی کورس سیلو ساہب کاملے جام ساکی لائے بیٹائی چاہیویا ہلو ہلو کورے نازک جنی نہیں گنڈن سارو بھی چھنڑ مو نسکیا کاملے جام ساکی انہوں نے مانڈا مجھا ہوئیو جے کو ہمیشہ مانڈ جے وچان اے ہر موقتے بھی فکر ہے جے مانڈ کے میڑے جڑے گدو کند ہوئیو کاملے جاکے جی ہے تاج جوئی چھے ہو تا مولوی جے نالے ساہ جکا ہے مشور ہوئیو ودی ڈاڑی ماں بیو نکے جکا ہے اٹھے تر میں تارک روڈتے انوار پیرزادے جے گھر میں انہی شکل جے صورت میں نٹھو میں تو انہوں نے کہے لنڈی کانچ اے ودی ڈاڑی جکا ہے ہمرا تھلو سبر جکا ہے انوار پیرزادے جے گھر میں گری آئے تا اوہو مانو وری جانے بیاسی میں جے کہنے انہاں فوجی کورٹ میں جے کہنے انہاں جاں باتاں کیسوالیو کراچی میں کشمی روڈتے تا مہارو سا ملاقات کرنے میں ڈاڑو بھرپور نو میں سا جکا ہے بہت دریئے سا جکا ہے کیسوالیو انہی کا پورٹ ٹریاسی میں ایمارٹ جی تحریک دوران اسی جیلے میں ہویا سے ڈنڈین کے در میں مویش مالانی بھی اسا سا گھنو دو ہوئیو اتے کاملے جام ساکھی آئے ہو اتے جکا ہے ودیرن جی دھام دھوم سا جکا ہے محفی نام آیا جکا ہے شروعات ہوئی محچم کاملے کے تا محفی چھوٹھا لیکن انہوں نے جو ببا گا لیا ہے جیل میں جکا ہے ایک نظرہاتی مانو رہے چور رہے باقی انہوں بڑے لانکے آج ہی تو رہے تا مہین ایڈ ڈلایا جا وہ مہین ایڈ پورو تھے بھاڑی تھی پہ آیا نہیں لکھڑ جلائے جکا ہے محفی نام آیا شروع کر رہنا تو انہی کا پو محفی نام آیا شروع کر رہے ماسکو جے اندر بڑے پرنٹکل سا رہنڈ مانو انہوں نے کامی بڑا ہی تو ماسکو جہاں تو یہاں ہونے میں بڑی خوبی ہوئی آئے کاملے چھوڑو وڑو لیڈر ہو اوترو جو کھا ہے پہ جو کارکون جے اندر جو کھا ہے نڈو پاڑا کے جو کھا ہے کارکون سمجھی جو کھا ہے کم کھنڈر ہو پارٹی جے اندر جو کھا آسا کے خبر پہی تو کل وقتی کارکون جے است جے گھا危ہ جو کھا پاڑی کے فنڈی در ماؤن میں ہوئو وہ گھڑے کھان گھڑوں وڑے میں وڑو فنڈ جو کھا ہے جامساکی نی دو ہوئو چھوٹے جامساکی تے ماؤن جو کھا ہے وہ اتمااد ہوں ہوئو انہیں جنجے가는 پر پر رہتے بھی دو ہوئو وہ فنڈ جو کھا ہے جو رہی وٹی نی دو ہو اے پارٹی ہے کے فنڈے ساں موسیقی 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 سيب بётсяب لاشاید تگزائی ہیں اِلَاً جارتنا سلم اَلَاً جارتنا سلم اَلَاً جارتنا سلم وردنا سلم اَلَا لَاً جارتنا سلم آسان جا درد سوفین آسان جا درد سوفین صدا گیڑو رتا کپڑا دودھنائی دودھ رستانتے صفائی میکور رستانتے اکھن میں بڑھ پڑھانے دلین جاتی پباریو تھا اکھن میں بڑھ پڑھانے دلین جاتی پباریو تھا آسان اندر ہو جائیو تھا اندری واد جے بڑھتے اندر میں آت پباریو تھا کمار کھیپ ماں کد کے نسی ہن جو سنائیو تھا دریا جیڈی کنے ہی دل اسین تر دیت باریو تھا آسان جا درد سوفین آسان جا درد سوفین آسان جا درد سوفین آوان جا کہر کوفین آسان جا درد سوفین آوان جا کہر کوفین یزیدی وقت میری آسانی تحریک میری آ وگر کوب منت سائی فقیری میں امیری آ سجد دے سکھ جو سکڑو سجد دے سکھ جو سکڑو سجو سانسار سورے تو تنیس سار سسی جا بہاڑی بند دورے تو آسی بلکنجا پروانا تجھے اکڑی جا دیوانا آسی بلکنجا پروانا تجھے اکڑی جا دیوانا تجھے درشن میں دیا لائے جاسنے مست مستانا اندر جو در کولیوائے اندر جو در کولیوائے رگو توکھیں رٹھوائے تجھے آتر بطنمن میں رلائے تیپ ایک برمن میں اسا نیراغ بڑتو سن اے نیپا گراغ بڑتو اسا جا سکم ساکین اسا جا سکم ساکین کھنی اکڑین جا پیمانا آوان جا جام سا جانا جلی لنگار بڑھوں تھا تلی پیوں پی آیو تھا تلی پیوں پی آیو تھا پرینجے پاندھ میں آیو پرینجے پاندھ میں آیو حقیقی راندھ میں آیو یا بازی اسانچیا اڑے کاضی اسانچیا اڑے منکر محبت جا گندے چھاتوں قبیلے کے قبیلو ہی کچھلا کجھے شیریت کھاں رٹھلا رٹھلا اسی اندر سندہ دا سن اسی اندر سندہ دا سن مدلکان پیار جا پیاسی اسی گولا گنامی میں سلا سجدے سلامی میں اندر جا ہی سرائیوں تھا تنی خود کے پڑائیوں تھا اسانچیا درد کے سکوکی اسانچیا درد کے سکوکی مہرمانی مہرمانی مہری ساکھ ہارے میں گزارش کرنا کرسان آخر جو کو میمان آیا ہے سرائی کی بیٹو میں گزارش کرسان آمر حسین ہی کھوں تھا آپ آئے آسان وہ مخاطب کی آمر حسین ہم پروریشے لوہو کلم کرتے رہیں گے ہم پروریشے لوہو کلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے وہ رقم کرتے رہیں گے میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں میں نے سن شعور سمالا تو میں نے دیکھا کہ چند نام بڑے تواتر سے اور بار بار لیے جاتے تھے ان میں ان ناموں میں جہاں حسن ناصر کا نام سر فیرست ہوتا تھا تو ساتھ ساتھ نظیر عباسی شہید کا نام آتا تھا اور پھر جام ساکی کا نام بار بار لیا جاتا تھا اور میں جب کالج میں پہنچا تو اس زمانے میں کالج میں جب کبھی جلوس نکلتے اور جب کبھی ہم سڑکوں پر آتے تو ایک نعرہ جو سندھ میں تونجو ساتھی مونجو ساتھی جام ساکی جام ساکی کے نام سے لگتا تھا تو ہمارے ہاں وہ نعرہ تیرا ساتھی میرا ساتھی جام ساکی جام ساکی اور جام ساکی کو رہا کرو جام ساکی کو رہا کرو اور مجھے یاد ہے کہ جب ملٹری کوٹس بنی عدالتیں بنی فوجی عدالتیں بنی تو سروے اکرام کی ایک نظم بڑی مشہور ہوئی اور جام ساکی کی رہائی کے مطالبات کے ساتھ وہ بڑی پڑھی جاتی تھی کہ اکل سے بڑی بہنسیں مسندے عدالت پر فیصلے سناتی ہیں اکل سے بڑی بہنسیں مسندے عدالت پر فیصلے سناتی ہیں سو کرو دس کروڑ لوگوں کو موت کی سزا دے دو دس کروڑ لوگوں کو موت کی سزا دے دو کاٹتی ہیں سنگینیں بھونکتے ہیں فتی پوش دس کروڑ لوگوں کو موت کی سزا دے دو اور پھر کہ اسی نظمے کہ بے ضمیر جرنے لو ریگن کے دلالو یہ دلالی ہمیشہ ہوتی رہی کبھی نکسن کے دور میں ہوتی رہی کبھی یہ ریگن کے دور میں ہوتی رہی اور پھر کبھی جا کر کوئی جارد بوش آیا سینئر آیا تو اس کے دور میں بھی دلالی ہوئی جونئر آیا تو اس کے دور میں بھی دلالی ہوئی اوباما آیا تو اس کے دور میں بھی اور اب ٹرمپ آیا ہے تو اس کے دور میں بھی یہ دلالی جاری ہے کہ آسر کے یزید تم بے ضمیر جرنے لو ریگن کے دلالو آسر کے یزید تم لانتی دریدے ہو دس کروڑ لوگوں کو موت کی سزا دے دو آج جب جام ساکی کو یاد کیا جا رہا ہے آج ایک ایسے وقت میں جام ساکی کو یاد کیا جا رہا ہے جب میڈیا مالکان بڑی تعداد میں صحافی مصدور صحافیوں کو اداروں سے جبری طور پر برطرف کر رہے ہیں اور ڈرامے بازی کی جا رہی ہے کہ معاشی بہران ہے اور اس کا نزلہ گرایا جا رہا ہے غریب مصدور صحافیوں کے اوپر یہ لوگ ایک دن میں ایک آدمی کو ایک پورا ڈپارٹمنٹ بند کرتے ہیں ڈان میڈیا گروپ ایک چودہ لاکھے بجٹ والا ڈپارٹمنٹ ایک دن میں بند کرتا ہے اور اسی دن بے شرمی سے ایک اینکر کو اٹھارہ لاکھ پر رکھ لیتا ہے یہاں پر اسی طرح کی قدماجیاں جاری ہیں اور کارشانوں میں فیکٹریوں میں سرویسز سیکٹر میں لوگوں کو تھرڈ پارٹی کونٹریکٹ کے ذریعے نہ تو جوکری کا تحفظ ہے نہ کوئی پرادٹ فنک کا ہے نہ پینشن ملنے ہیں نہ اینکریمنٹ ملنے ہیں نہ کوئی میڈیکل الالاؤنس ملنا ہے اور جب چاہیں جس طرح چاہیں اس ملک میں مذکوروں کو نکال دیا جاتا ہے کسانوں پر اسی طرح سے جبر ہو رہا ہے بڑے را شاہی اسی طرح سے قائم ہے کارپورٹ سرمایہ داری کی بدماشی اسی طرح سے جاری ہے اور جس طرح سے استاد دامن نے کہا تھا کہ میرے ملک سے موجہیں موجہں جذر ریکھو فوجہیں فوجہں ادھے میرے ملک سے موجہیں موجہں جذر ریکھو فوجہیں فوجہں نوے ہزار قیدی بن کے اتا دندے مردوہ بھا 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 جنرلزیا کون کہندہ تو اتھو جا اور یہ آج بھی اس وقت ایک جنرل دیا تھا آج کوئی جنرل فیض ہے کوئی جنرل کسی شکل میں ہمارے یہاں موجود ہے مسنگ پرسنڈ ہیں جبری کمشتگیاں ہیں اور بولنے والے اختلاف کرنے والوں کی زبان بندی کر دی جاتی ہے اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کی مسجدہ لاشیں ملتی ہیں بلوچستان پر بات کرنے پر ساپ سنگ جاتا ہے سندھی مسنگ پرسنگ پر بات کرنے پر لوگ اٹھا لیا جاتے ہیں اور اور جو ان چبری کمشتگان کے لیے لانگ مارچ کرے اسے بھی اس میوزیم کے پاہر چبری طور پر اٹھا لیا جاتا ہے اور بات میں آج بھی ہزاروں لوگ ہیں جو چبری طور پر دوچدہ ہیں اور ان کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آوازیں دبانے سے آوازیں دب جایا کرتی ہیں ہماری تاریخ گواہ ہے جام ساکھی کی چدو چہد گواہ ہے نظیر اباسی کی شہادت گواہ ہے حسن ناصر کی خون گواہ ہے اس طرح سے آوازیں دبانے ہی کرتی ہیں اور اُبڑا کرتی ہیں اور اُبڑا کرتی ہیں اور میں میں آج اس مجمع کے توسط سے اس پروگرام کے توسط سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کتنی آوازوں کو بند کروگے کتنی لوگوں کو جبریکم شدہ کروگے یہاں تم دس آوازیں بند کروگے جب آم میں ہزاروں آوازیں بلند ہوگی کوئی جب نہیں ہوگا اور میں بندوبستے پنجاب سے آنے والا للکار کر کہتا ہوں یہ جو قاضی کی مسنے پر بیٹھ کر آرٹیکل چھے لگانے کی دھمکیاں دیتے ہیں آپ سے پہلے آوازیں ہماری اُکھیں گی ہم کسی کو ہم کسی کو کسی کو آرٹیکل چھے کی دھمکی دے کر کالا پاک نگی بنانے دیں گے نگی بنانے دیں گے نگی بنانے دیں گے اور میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا جو لوگ چھوٹی سی بلی ہوئی خود مختاری کو جو اٹھار بھی ترمیم کے نام پر ملی ہے واپس لینے کا خواب دیکھتے ہیں ایسے خواب دیکھنا بند کر دیں ورنہ سولہ دسمبر کی تاریخ کا بترین خواب تابیر تمہیں اس کی تابیر ملے گی اور پھر تم جا کر روتے پی کے نظر آوگے ہائے یہ کیسے جدہ ہوگے ہائے یہ تو ہمارے بھائی تھے اور پھر تم کبھی کہوگے وسائلوں پہ گانے والے کیا ہوئے اور جس طرح سے فیض صاحب نے کہا تھا کہ بارشوں سے پتنی دھبے دھلیں گے تو کسی نے کہا تھا خون کے دھبے بارشوں سے نہیں دھلا کرتے کمام مہدری نکلے تھے سندھ ہاری کمیٹی کے ساتھ کس سر مرکزی صدر گنام رسول سیتو کو ہم نے سٹیج پر آنے کی دعوت دیکھیں گے کامریٹ ڈانسائی کی کہ اوستاد جو فردن پی کرے کہ جمل اچھے رن جنرل امنسان وفاتر تھی اور نایر پسان ہاں دی کومیٹی نمائن کی تیج این سدھی کومکے ایک ہونسلوڈنوں ایک جھڑک دینی این آسان کے کے اندر جا پیروکار ہویا سی کارکون ہویا سی انہیں تھے وہاں گہرہ تین جھڑک مونتقل کئی جو ایمار دی دری کن میں وہ خوب ہے یہ دیکھنا را لگا دہا ہوا یہ دھرڑال دھرڑال پی ویڈیرات جو رکٹی والے پی ویڈیرات انہیں جو پانی کاملے جاپ ساکتے ہو کاملے جاپ ساکتے ہو جھڑک مونتقل کاملے جاپ ساکتے ہو یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے چھڑک دینی تین اسوڑ پیروکار پانی کاملے موسیقی 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 سے ہمارا رشتہ وہی ہے جو عاشق اور معشوق کا رشتہ ہوتا ہے وہی رشتہ ہے جو جام اور ساکی کا رشتہ ہوتا ہے وہی رشتہ ہے جو دھرتی اور اس کے بیٹوں کا رشتہ ہوتا ہے اس حوالے سے استعرہ کی نظر ہے جام کی نظر جام اور ساکی کا خواہشوں کی دھرتی سے ایک عجیب رشتہ جام اور ساکی کا خواہشوں کی دھرتی سے ایک عجیب رشتہ ہے جو زمیں سے اگتا ہے جو زمیں سے پلتا ہے جو زمیں پہ پھلتا ہے جو زمیں پہ بستا ہے جام ساکی نہ ہوں تو میں قدا نہیں رہتا جیسی بھی شرابیں ہوں رند چاہے جتنے ہوں دور جتنے چل جائیں کچھ اثر نہیں ہوتا صرف شراب اور رندوں کے ایک ساتھ ہونے سے میں قدا نہیں بنتا جام ساکی میں قدے کی رونک تو جام ساکی سے ہی تھی دور کیسے چلنا ہے جام کیسے بھرنا ہے کس کا ذرف کتنا ہے کس کا ضبط کتنا ہے کس کے جام میں کیسی میں ملائی جانی ہے ہمیں شیشہ دہن میں جب برف جم چکی ہو تو کیا ملائی جانی ہے لہک جانے سے پہلے کس کو ٹوک دینا ہے بھیک جانے سے پہلے کس کو روک دینا ہے میں قدے کے پیمانے جام ساکی سے بہتر کون جان پائے گا جام ساکی نہ ہو تو من کی رت بننے کے رات ٹھیکے لگتے ہیں شرح صحیح نہیں لگتے جام ساکی نہ ہو تو جام ساکی زندہ ہو رقص زندہ رہتا ہے آدمی میں چھپا اس کا فرد زندہ رہتا ہے ماروی قبیلے سے دور رہ نہیں پاتی ہیموں کی قربانی رائے گا نہیں جاتی جام اور ساکی کا ماروی قبیلے سے دور رہ نہیں پاتی ہیموں کی قربانی رائے گا نہیں جاتی جام اور ساکی کا خواہشوں کی دھرتی سے جو عجیب رشتہ ہے جام ساکی سے بہتر کون جانتا نہیں کوئی جام ساکی سے ہٹ کر میں قدر کی رونک کو مانتا نہیں کوئی ساکی سے کھپا ہے ایمhaus روگا ہے میڈا میں تعداد مہرمانی سب کا پہلی تایا جو کہ سٹین پریڈیٹر کامریٹ شاتھی مجھے کامریٹ بھینر 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 کامریٹ شاتھیوں اجو کورنیا مختلف دین جو تسلسل بھی آئے پر اجو کورنی پاکستان جی تاریخ میں مختلف دین آئے خاص طور پر اجو کورنی جب اجو کورنیا جو فیشلو آئے مہا کراچی خان آی اس پہ ساتھی بھی کراچی خان آیا ہے انہوں نے ایتون دو وکھ وکھ تے جگہ جگہ تے اکڑی رستہ روک آئی سجے پاکستان جی اندر یہ جو کو محول جڑیو آئے صبح خموٹی رات آئیں جگہ جگہ تے جگہ رستہ روکا ہے درس انہیں سمجھاں فیتے انہوں نے شام جو کوئی تے بیچھا آئے ہیں باہر چھاپیو تھیے اندر چھاپیو تھیے یا ہکڑی تشبیح آئے ان پورے ریاستی نظام جے اندر جو کو موجود تضاد آئے باہر روڈ دے تمہاکے اوائی طاقت راستہ روڈ کندے نظر تھیے چے پر کے جے خلاف ریاستی ادارے جے فیصلے جے خلاف وہ فیصلوں تو تاہان جو آسان جو پڑھنے پر وہ فیصلوں سپریم کورٹ جو فیصلوں آئے وہ سپریم کورٹ جگہ کلل آسانی آواز قتم کرے چکی آئے وہ سپریم کورٹ جے جے ماں یہ چیز سگا بھی نہیں تھے دامن تھے عوامی لیڈرشپ جے قتل جے خون جا دا گنیاتا ہے آئیں وہ ساگی سپریم کورٹ آئے جے جے سامو ہوا ساگی تاکت بھی چیا جے کا ریاستن پالی آئے پے پاسے اجی تے چھو تھا ہنہال جے اندر چھو تھا ساگی پاکستان آرہ ہوں ہکڑی اکثریت ہی ہکڑی اقلیت ایک اقلیت ہوا جے کا پہنے ہی خامٹھی ریاست جے ان بنیادی تزاد خلاف وڑن دی این جھڑی دی پیچے جے ریاست جے اندر ریاستی ادارہ اکڑے گریب شہریہ کے اکڑے آم مسکین مانوہ کے اکڑے آم پانجے انہ کے آم مانوہ کے جی آپے جے لائے کو تاثرز بین جے بجائے انہ جی کاتل تھی سابتی ہے تھی ہی بے پاس یہ سانی سوطات اوے جے کہ کاتل آئیں یہ ادارہ اجی دیت آئیں انہاں کاتلان کے تاثرز بین دے نظر آئیں پر اجی سوطات انہاں جو تضا دواب کو تھی انہاں جے سڑکن تے ہکمیں خلاف بڑی رہوائے این تاریخ ویئے ساکھے بھی یہ موپوڑی رہوائے تھے اساں جے کہ ہنہ ریاست جہوں میں تضا دیا خلاف بٹھا ہوں اساں گھتے ویئی انہیں ساگے نظریے کے جو کو پیرے دیئے کا جھڑی دوتھو اچھے جو کو ڈاڑ اور کمزور جے بچ میں اکڑو جے کو طبقاتی فرق آئے انہیں طبقاتی فرق کے مسلسل ڈھککانا تو کی وجہ اجی وہ نظریوں چند مانان جی شکل میں کے نکے صورت کے ور جائے رہوائے اہی ماں جے کلی چوہاں تو اجیو کی دیئی جی رتھا جو کو اجیو کو میڑا تو کیوں آئے آئے مجھے جے کھاں صاحب پیاری دوست بختاور صحیح چاہی ہوئے آئے بے شک اجیو کو ڈیو کو ڈیو نہیں آئے جلے سالگیرات جام صاحب جی جام صاکی جی اسا ملائے رہا ہوں پر جام صاکی جسمانی تو ہوتے اسا مٹ موجود پونے پر ماں یہ چمبرتی ہی انہ دیئے جی رتھا بھی کچھ سال اگ درسل جے کہ جام جا ساتھی آئیں جن جنا نارا بھی لگنا تو تم جو ساتھی من جو ساتھی یام ساکھی جے کہ یام جا اوے ساتھی آئیں جن جنا اسا جا اکڑے کے کالا میں لکھو یہ انہاں یام جا ساتھی ان کے یا انہاں دور جے مانان کے انہاں پاندھیان ان کے انہاں بیٹھ گی نہیں آخر شب کے ہمسفر ساتھ گی نہیں آئے آخر شب جا ہمسفر کھا بھی دورسان لاغا پیل اوے روح اوے انسان اوے کامریڈ جا کہ سیاسی جدو جہد میں لاتھ چیتید اوہو پاندھوں کان کے دسیل چل دھوکو خادل کمزور محسوس کرے رہا ہوں آخر شب کے ہمسفر پوری بانہ پاندھوں میں دینی پر ماں ساتھ گا بھی دھوکو خادل موٹسو ساتھ گا موٹسو ساتھ گا موٹسو 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 تحریک تحریک مجھے تاریخ میں باپیار سے بڑھ رہی بوکٹم ہے انسانہی اقلال باپیار سے بہترین بعد پناچھے لئے مجھے اب باپیار سے طرح سے بڑھ رہی دے یہ ساتھی اوے ساتھی آئیں جے کہ پان بھی انہیں بندی خاند ماں گزری چکا ہیں یہ پان بھی انہیں عذابت ماں گزری چکا ہیں انہیں جو پنجوں بھی جوانی جیلن میں سڑی چکا ہیں انہیں جے پنجے پتھن پہ رتا ہاں جے کہ رسلو اوے پھٹکن یا لشان ضرور موجود ہوں دا پر یہ چھوٹے اصیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا یہ جنہیں باہر آیا تو واقعی زمانوں کچھ گھنوں ہی بدل چی چکو جو آئیں حقیقت آیا تو وہاں جیکہاں تیری جیکہاں اینے کھاں وٹھی ایکڑے جوان نوجوان جو ہتھ پکڑے انہیں سولی تا ہی وٹھی تھی وہی انہیں تیری دیا وہاں پارٹی تو بے شک ختم چکی ہوئی اور وہکے فرنچ انقلاب میں تے لکھے لکھڑو جو کو یاد تو اچھے لکھے فرنچ انقلاب میں تے لکھو ہوں نے کہاں پچھو کہ رائٹر کا پچھو تو فرنچ انقلاب میں تُو جو کڑوں کردار رہے ہو تو وہاں نے نہائیت کانس مرتصر جواب دیا لکھے فرنچ انقلاب میں وہاں پہلو پان بچائے مکتو آیاں کہ ماں ہیئے نچاو دست ہی ہوئے ساتھی آئیں جیکہ پان بچائے مکتا آئیں اور ماں یہ چاو دست ہی ہوئے ساتھی ہیا جیکہ پہلو آدش پہلو نظریوں وہ جو خواب ہوئے ضرور بچائے لکران میں کامیاب تھی لیا ہے ہمیں اجیسا ہم اجیسا ہم اجیسا ہم اجیسا ہم اجیسا ہم اب موقع بار بار فکر تھی لائے بار بار چودیا ہے جانی مال یا اوسا کی جو اولاد یا اوسا کی جا ساتھی جتے اچھی فکر ساں انہیں نیہیں کے یاد کرنا ہیں جا جیہیں بہتارچو اساعت مانندوں بہت مانند ہی حقیقت میں مو اینجی اولاد کے انہیں جی نسل کے بھی مو یا کون لڑوں تو کدھے انہیں کدھے بڑن گادین جی خواہش رکھیجے انہیں بنگلہ جی خواہش رکھیجے انہیں نجری جی خواہش رکھیجے اگر کدھے بھی انہیں جی انہیں جی اکھن میں بھی اگر ان کو اکڑوئی سپنوں ڈٹوا ہوا ہے تو انہیں جی بابا جو بار یا ساکھی جی بار ساکھی تری کے سمائے چندست انہیں دور میں گھڑوں کچھ تتمتے ہو کمیریس پارٹی ختم نہیں کچھ دوست چکا ہم ذا ما patikہ س کرتا ہے سیاست اندر جو کو ادرشی سیاست جکا ادرش یا ادرش ختم تیا سیاست اندر جکا رائج سیاست تا مرواج سیاست تا مرواج پارٹی زائن سیاست کتم تی سب اک 한�avo장이 جکو ختم تھی مجد انجو جکو کردار کتم تھی انجو جو سیاستی کردار کتم تھی انجو جکو اقلاع کی کردار کتم تھی انجو عدرشی کردار کتم تھی پتا جماں فکر شماعت اگلاف Fakhr السا چاہاں 49 یا جکے بھی ساتھی آئیں اوہے پانجے آدرشی کردار سا متارک نہ بھی آئیں پر اوپا جو کردار بچائوں بھی ٹائیں اے ماں ضرور چندس پہ اوہے ساتھی اوہے ساتھی جکے انہیں جو کردار بچائیں مکتا ہے ہی ایوکے دیدی رتھا جیموچوں کو گھنہا سا لگتی ہی کا نسٹینجیاں نوی کدے کدے آسانیاں پر جکے نوجوان آئیں اوہے جکے مال انزام آئنتے ہندائیں یا پانجے امبیشنس کے یا تمام گھنے جکے آسان ان کے یا پوچھی نسٹینجیاں اوہے ضروری یہ چھو نائے کہ افراد رستوں کھوٹوں کرے رہے ہیں اوہاں اگی نسل کرے رہے ہیں اور ماں سمجھا دیتی ہے افراد رستوں جو صاف کرے لائے تنجے کرے آسان انہیں دیل کرے لائے سا جندا یوں ماں چاہتی ہے انہ جی جکے رتھا تھی انہ جی کاؤ سیاسی ایجنڈا کو انہوں نے جو کدار یوں انہوں نے جا آدھر شیعہ انہوں نے جو نظری ہوئے ہیں انہوں نے کاؤ پارٹی کو انہوں نے کاؤ سیاسی ایجنڈا کوئی انہوں نے پانجے ساتھیے کے جو کو جسمانی طورتے یقیناً جو کو کہیں اپنے کمزور تھی چکوئے ہیں انہوں نے جسمانی طورتے کمزور پرماہ یہ ضرور چودتی ادوہ ہی بارہ انہیں سب ساتھی جنہ کے انہوں نے جے حوصلے اسہ کا گھڑو جوان اسہ کا گھڑو اپٹیمیسٹ گھڑو جا کو آسو ماں یہ چاہتا روشن خیال رکھے ہوئے ہیں انہوں نے پانجے طورتے پانجے ساتھیے کے بیٹا دیا ہوں نے انہوں نے سلسلوں شروع پہ جب وہ جامساکھیے کے جی سارگی راجو سلسلوں وہ پریس کلپ کا شروع کیوں انہوں نے یقیناً تھوڑا مانو آیا پر ہی جڑھے 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 چھو تو ماں انہوں نے تاریخ ہڑھے جڑھے 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 انہوں نے رسمی طورتے ہڑھے سالگی راجو ایمینٹ سمجھنا ہو جنگ پر دراصل ہی ایمینٹ نہ ہے تاہ جویو اٹھل تو نظر اچھے جمندر بدر تو نظر اچھے نوجوان نسلتی نظر اچھے یہ چھے انہوں نے تاریخ جا پرانا غیر متاریخ اگوان انہیں جا ساتھی نظر کا آچھے انہوں نے سالگی راجو تقریب انہوں نے سبنی مانن کے جڑھے 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 سیاسی کلچر میں چاکارت یہ سیاسی کلچر ہے صرف اقتدار جو کلچر ہے سیاسی ریزیسٹنس چین چکے باہر پرانا سیاسی کلچر ہے پر انہوں جڑ ٹھے بہرپانا خلانہ خلانہ مانوں حسنا اور وہ آرٹانیٹ میریٹیل کھسی ہو گیا وہ کہتے اسران کے یہ محسوس چھوٹی ہے وہ وہ گنیاری جی رہو آئے ہن سلسلے وہ سب مانچا کرتے ہیں جکے بھی پرشن تھے جکے بھی ایٹ ریٹر نظر تھا انہوں نے شاید ہی کوارڈ مانو جے جو کو انہوں نے اقتداری پجاروں یا اقتداری گاڈی جا پچھا گوڑا درو جے یہ سب مانو جائیں جکے نارا ہوتے ہیں جکے پانجے نظر یہ لائے رستان تے نکری یہ چلتا یہ ہوئے ہیں جکے پانجے حقان جلائے سوری تے ہیں حلیہ انہوں نے انہیں کے جوڑن جو کم جے کریں ہی سالگی راجی تقریف کئے ہوتا ہی پورو کرے چکی آئے ماں ضرور آخر میں ایک ڈگال چلتا ہے انہیں کے چاکارت ہی سب جو کو سلسل ہوا ہے فلحال اسان جے محبتاں اسان جے اکھن میں خواب آئیں جو کو رومنس انڈیا لائے انہوں نے دور سا اوہ اسان کے چھکی اچھے تو پر ہانے انہیں ضرورت انہیں گالی جی زوران تا ہے تو انہیں رومنس کے انہیں انہیں ہنڈجیں چاہ ہر سال ہبو انہیں گڑ جو ہکڑی تقریف میں چاکارت ہنڈجی بھی چکا آئیوں جوڑی بھی چکا آئیوں چاہ انہیں کے لکڑے بھی ہیں جو ایمیل سمجھی اسا درگزار کھئیوں یا اسا پنجن سالن جے اندر چہن سالن جے اندر تحرک پیدا جوا ہے ان تحرکیں کہ امیلی شکل نہ مٹھی بھی ہوں امیلی شکل نہ مجھے یہاں ہرگز میں آئیت کا نئی پارٹی اٹھائی جے پر ہکڑا جے کہ جدو جہد جے جے ان آرٹرنیٹ نیاریٹیو جے مینیمم نکتن تے غٹ کھا غٹ نکتن تے چاکر چوتھی مارچ جے شاگردن جی تحریک میں جہاں جو رول ماں پڑھاتی تو ان میں بھی غٹ میں غٹ نکتن تے سب جمعہ نظر تا چلتا ان میں ضرور جہاں انہیں ساتھیوں کے جہاں میڑ بچائیں گا انہیں گزارش کرنے امیلی طور پر ان سے یہ جہاں سلسلوں شروع پر ہوا ہے ہارے ان کے پھلدائک بنائیں ان میں ان کے فروٹ فل بنائیں لائیں ان کا ہارے ہنڈی وقت ہو ایساں کے اکتے ودن کا پہ ماں سمجھاتیت ان حال میں اگر بھی ماں پیچیا وہ جہاں شکاہ سوائے سچ اکلیت میں پیدا تھی ہوا پر اکسلیت بھائی ہوا جہاں نہیں ہوا سچ پیدا کرنے میں کامیاب تھی ہوا ماں سمجھاتی ہوا یہ جہاں 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 سامین سامین کامرید یام ساکی جو چوہتر ہوں جنم ڈین اکٹرین آکٹومبر تے ہیدراباد میں شاندار نمونے ملائے ہو بھائیو ہینا تقریب میں کامرید یام ساکی جی کھے جد و جہد تے خیس بھیٹا پیش کئی بھائی این ایو ازم جہاں 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 سامین پروگرام جی پجانیے تے پھنجم ازبان امداد علی اوڈو کے اجازت لیندہ شاہل سند آباد خوش شاہل تھیے سندھی مانو سکھیوں ستابو تھیے صدا انگرد سند محید اما سوہت محید جی امتاں اچھا لکھی چھا لکھا چھا لکھا سندھ محید اما دنیا جا سندھیوں ہکر مٹھ تھی سندھ بچائیو سندھ جو قومی آواز ریڈیو وائی صاحب سندھ لندن سندھ جو قومی آواز ریڈیو وائی صاحب سندھ لندن پانجی نشریات میں سندھ جی سیاست سماج اکتسادیات تاریخ قومی اومگن این اخلاقیات متعلق سندھ جی حقیقی ترجمانی کندے پروگرامن کھے اسرائے تو بنایا لائے سندھ جے گھن گھرن این دھرتیسان پیار کندڑ ادیبن دانشورن سحافن استادن وکیلن این ہر تپکے جے مانوارن سجنن کھے سندھ میں شعوری انقلاب لائے سہکار جو سردنیوں تھا اچوت گرجی سوفن این سنتن واری سندھ جو اوج بھک موٹھ تھی واری واپس آن وارے سفراج ساتھاری بن جاؤ ایک نئے سبحجی شرات جو پڑھا لو گھر گھر گھوٹھ گھوٹھ این شہر شہرتائیں پہنچائو شال سندھ آباد این خوشال دیئے سندھی مانو سکھوں این ستا ہو جئے موسیقی